موٹریکشن ہوگا وہ میرے ساتھ ہوگا ٹھیک ہے جو ہمارے پہلے دو سر تھے ایک سر حارون تھے سر فیاض تھے سر حارون جو ہیں وہ آپ کے لیب مینجر ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیب مینجر کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے لیب سے ریلیونٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری وہ ہندل کر رہے ہوتے ہیں اب بھی کیونکہ ہمارا کورس جو ہے وہ آن لائن چل رہا ہے تو آپ کے اٹنڈنس سے آپ کے کورس کے اندر کوئی ایشوز آ رہے ہیں آپ کو لیو کا ایشو ہے کوئی بھی اس سائل ہیں تو وہ سارے سر حارون ہیڈل کر رہے ہوں گے ان کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز جو ہیں وہ پوسٹ کر دی جائیں گی جیسے کہ انہوں نے بتایا آج شام تک وہ آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے کوئی بھی اس قسم کا ایشو آتا ہے تو آپ ان سے ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ ٹولز کا کوئی ایشو آتا ہے آپ کو ٹھیک ہے کہ آپ کو ٹولز سمجھ نہیں آرہے یا ٹول ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہا کہ کس طرح ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں انسٹالیشن نہیں ہو رہی تو وہ س جو سارا کچھ آپ کو سر فیاض کر کے دیں گے جو کورس چیز ہے کورس میں کچھ سمجھ نہیں آرہا یا کورس میں کوئی ایشو آتا ہے تو وہ میں ہنڈل کروں گا آپ کو کوئی ٹاپک سمجھ نہیں آرہا یا ٹاپک آپ نے ڈسکس کرنا ہے کسی کسی میں کوسٹن ہے تو وہ سارا کچھ میں دیکھوں گا ٹھیک ہے تو یہ آگے چلی اور زیادہ کلیر ہوں جائیں گی اچھا جن لوگ کو آواز تھوڑی سلو آرہی ہے یا کم آرہی ہے میک شور کریں کہ آپ لوگ ہنڈ فی یوز کر رہے ہوں لیپ ٹاپ کے ڈریکٹ اگر آپ لوگ نیٹ سے یوز کر رہے ہوں گے یا لیپ ٹاپ کے ڈریکٹ سپیکر یوز کر رہے ہوں گے تو اس میں تھوڑا سا مسئلہ آ سکتا ہے اس میں آواز اتنی کلیر نہیں آگی تو ہنڈ فی یوز کر لیں اگر آپ موبائل سے دیکھ رہی ہیں جہاں سے بھی ہماری وائس آپ کو آرہی ہے تو میک شور کریں کہ آپ کے پاس ہنڈ فی ہونے چاہیے تاکہ آپ کو آواز کلیر آئے ٹھیک ہے اگر ایک چیز کلیر کر لیں اگر آپ میں سے ایک سٹوانٹ کوئی میری آواز کلیر آتی ہے ٹھیک ہے اس کو آواز کلیر آ رہی ہے تو ا respectfully آواز کم نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میری طرف سے کوئی ایشو نہیں ہے میری طرف سے چیزیں کلیر ہیں آپ کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ میں دوسرا بیچ پڑھا رہا ہوں آنلائن تو مجھا آئیڈیا ہے کہ کہاں پہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کا آواز بہت کم آتی ہے آواز اس لئے کم آ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ ہ سپیکر سے سن رہے ہوتے ہیں وہ سپیکر کے آواز جو ہوتی ہے تھوڑی کام ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے انٹرنیٹ کا ایشو آتا ہے وہ موبائل انٹرنیٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں اس پر سٹریمنگ کا تھوڑا ان کو ایشو آ رہا ہوتا ہے اگر کسی بھی ٹائم پہ آپ کی سٹریمنگ مس ہو جاتی ہے کوئی چیز آپ سن نہیں پاتے کوئی چیز آپ سے مس ہو گئی ہے تو سمپلی کوششیں کریں کہ آپ کے جو یہ لیکچرز ہیں وہ سارے گروپ میں موجود ہوں گے آپ دوبارہ سے اس کو ریوائ تک ٹھیک ہے تو وہ صرف ٹائم ہے آپ کے پاس آپ نے اگر کوئی چیز مس ہو گئی ہے دوبارہ سے نوڈ ڈاؤن کرنی ہے سننی ہے یا پورا لیکچر دوبارہ سننا ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں آپ سن سکتے ٹھیک ہے تو جیسے ابھی مجھے کمنٹس آ رہے ہیں کہ سب کچھ کلیر ہے ویڈیو کلیر ہے وائس کلیر ہے تو مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ میری طرح سے سارا کچھ کلیر ہے آپ کے انٹ پر کوئی ایشو ہو سکتا ہے اگر آپ کو آواز کم آ رہی ہے کوئی اس ط دفعہ چیک کر لے تو اگر ہم اس سر فیاض دوبارہ جوائن کر رہے ہیں ورنہ پھر ہم یہاں سے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی بیسکس آپ لوگوں کو بتا دیئیں ایروزگار کے جو مین چیز ہے وہ آپ کے کورس سے ریلیونٹ ہے کورس میں ہم کیا پڑھیں گے وہ سارا کچھ میں آپ کو بتاؤں گا ایروزگار کے جیسے آپ کو بتایا کہ ایک ٹریننگ پروگرام ہے ٹھیک ہے پنجاب گورنمنٹ کے طرف سے اور جو صرف پنجاب میں کروایا جا رہا ہے اور آپ میں اس میں کیا کرنا ہوگ آپ کیا سیکھو گے اس میں وہ سارا کچھ آج کے لیکچر میں ہم کور کریں گے ٹھیک ہے تو مجھے تھوڑا اندازہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایکسائٹڈ ہوں گے کہ پتہ نہیں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں اس سے کیا ہوگا کیا فائدے ہوں گے اس کے اور ہم نے کیا کرنا ہوگا اس میں تو وہ سارا کچھ میں کوشش کروں گا آج کلیر کر دوں تاکہ آپ لوگوں کے جو کورسٹنز آپ کے مائنڈ میں ہیں کچھ کلاوڈز آپ کے مائنڈ میں تو وہ کلیر ہو جائیں ٹھیک ہے باقی آپ کے م اپنے لنک پوسٹ کر دیا جائے گا آپ نے وہاں پہ اٹنڈنس مارک کرنی ہوگی وہ ایک لنک ہوگا آپ اوپن کرو گے لنک کو اپنا نام وگر ایڈ کرو گے جو ڈیٹیلز آپ سے وہ مانگ رہا ہوگا آپ نے جس وہاں پہ ایڈ کر دی رہی ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ نے لیکچر اٹنڈ کی ہے ٹھیک ہے لیکچر کے آورال جو اٹنڈنس ہوتی ہے وہ کافی چیزوں پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے آپ لیکچر ویو کر رہے ہو تب ہمیں پت چل جاتا ہے یا آپ کے آورال جو آپ نے لنک پہ جا کے اٹنڈنس مارک کی ہے اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے تو یہ سارے چیزیں ٹوٹل ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے مائٹ بھی کوئی سٹوینٹ ایسا ہو کہ جو جس لنک پہ جا کے اٹنڈنس مارک کر دے لیکن وہ پورا لیکچر نہ دیکھے تو اس کے ویڈیو کی ویڈیو میں اس کا لیکچر کاؤنٹ نہیں ہوگا تو ہم یہی دیکھیں گے کہ اس بچے نے آورال لیکچر نہیں دیکھا اور جس لنک پہ اٹنڈنس مارک کر دے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم لوگوں نے لاسٹ اپنے بیش میں دیکھی ہیں اور وہی چیزیں ہم آئیسا ایسا بہتر کر رہے ہیں ٹھیک ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا ایک کسٹن ہے جی ہاو ٹو چینج کورس میرا پہلے آپ سے سوال ہے کہ آپ کورس چینج کیوں کرنا چاہتے ہیں کیا ایشو ہے آپ کو کیونکہ بھی آپ نے کوئی بھی کورس پڑھا نہیں ہے نہ آپ نے نون ٹیک پڑھا ہے نہ آپ نے ٹیک پڑھا ہے نہ آپ نے کلیٹیو پڑھا ہے کیا وجہ ہے کورس چینج کرنے کی ٹھیک ہے اگر کئی بہت ٹیکنیکل بجا ہے تو آپ کے جو لیب مینیجر ہیں وہ اپنی کانٹیک ڈیٹیلز شیئر کر دیں گے آپ ڈیریکٹ ان کو میسج کریں یا کال کریں اور ان کو بتائیں کہ میں اس ورے سے اپنا جو کورس ہے وہ چینج کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں اور وہ آپ کو بتا دیں گے میتر ٹیک ہے کورس چینج ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن آپ کے پاس سالیڈ ریزن ہونا چاہیے کہ میں کیوں چینج کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے جی اوکے اب شارٹ کرتے ہیں آج کا ہم لوگ لیکچر میں جہاں سے سکرین شیئر کر دوں جسٹ از سیکنڈ اوکے جی سو ایروزگار کا آورال ہمیں کلیر ہو گیا ہے کہ ایروزگار کیا ہے اور ایروزگار میں ہم کیا کرنے آئے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ یہاں پہ کریٹیو ڈیزائن پڑھیں گے ٹھیک ہے کچھ لوگ کو شاید میٹ بھی پہلے سے آئیڈیا ہو کہ دیزائن کیا ہوتا ہے دیزائن کیا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ کو بالکل آئیڈیا نہیں ہوگا کہ یہ دیزائن کیا ہے اور یہ کریٹیو کیوں ہوتا ہے تو وہ سارا کچھ آج ہم لوگ دیکھ لیں گے تو اس کو تھوڑا سا سمجھنے سے پہلے میں تھوڑا بتا دوں آپ کو اپنے بارے میں کہ میں کون ہوں اور میں آپ کو یہ چیز کیوں پڑھا رہا ہوں میرا نام دانی شفتخار ہے جیسے آپ لوگ میں سے کچھ لوگ جان چکے ہیں اور میں ایروزگار میں بالکل سٹارٹ سے ہوں جب ایروزگار سٹارٹ ہوا تھا میں اس ٹائم ٹینتھ بیچ پڑھا رہا ہوں اپنا یعنی میرا دسویں بیچ ہے اور تقریب میں پندرہ سو سے دو ہزار سٹورنٹس میں گریجوئٹ کر چکا ہوں اور مجھے کافی ایکسپیرینس ہے سٹورنٹس کو ہینڈل کرنے کا سٹورنٹس کس طرح کی ہوتے ہیں ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں سٹارٹ میں انڈ میں ان کو کس طرح لے کے چلنا ہے کوئی ویک سٹورنٹ ہے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے کوئی سٹرانگ سٹورنٹ ہے اس کو کیسے پش کرنا ہے تو اس سارا کچھ مجھے اچھے سے معلوم ہے آپ نے صرف اپنے انڈ سے یہ کرنا ہے کہ جتنا اچھا آپ اپنے بارے میں مجھے بتاؤ گے اتنا آسان میرے لئے ہوگا آپ کو سمجھنا اور آپ کو اسی طرح سے ٹریک پہ لے کے چلنا ایک چیز مائنڈ سے نکالنے کے ایسا نہیں ہے کہ میں سب کو ایک چیز گھول کے پلاتا رہوں گا ہر بچے کو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ڈیفرنٹ طریقے سے ٹرین کروں جس طرح کا یا جس پیس پہ وہ چل رہا ہوتا ہے اوورال جس طرح آپ بتاؤ گے کہ مجھے بالکل فیلانسنگ کا آئیڈیا نہیں ہے میں پھر کورس کو اسی طرح لے کے چلوں گا جہاں آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم سب کو فیلانسنگ کا پتا ہے ہم فیلانسنگ کر رہے ہیں تو مائٹ بھی میرا جو سیونٹی پرسنٹ کانٹنٹ ہو کورس کا وہ چینج ہو جائے اور وہ تھوڑا ایڈوانس ہو جائے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کا اوورال ایکسپیرینس کس طرح گیا ٹھیک ہے تو وہ ہم سب کچھ دیکھ لیں گے آپ لوگوں کو کس طرح سے جاننا ہے وہ سب کچھ مجھے پتا ہے ٹھیک ہے تو وہ میرے پر چھوڑ دیں مین چیز میں تھوڑا ایکسپیرینس کے بارے میں بتا دوں کہ میں نے کہاں سٹارٹ کیا میں نے جی آورال ساؤت بی ساؤت ویسٹ ایک امریکن بیسٹ کمپنی ہے وہاں پہ ایڈیٹا انیلسٹ کام کی ہے وہ ایک انویسٹمنٹ بیسٹ کمپنی ہے جو انویسٹرز کو کمپنی کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں اور انویسٹرز نے کس طرح سے سٹارٹ اپس شروع کرنے ہوتے ہیں وہ سارا کچھ میں نے وہاں پہ ہینڈل کیا اس کے بعد جی میں نے آپ کے مایکروسوفٹ میں ایز ای ڈیزائنر کام کیا ہے دو سال وہاں میں نے ایک کمپلیٹ ان کی بینڈنگ پہ کام کیا کچھ ایڈز وغیرہ تھے مارکٹنگ تھی اس پہ کام کیا اور وہ جو جوب تھی وہ کوپریٹ بیسٹ تھی اس میں میں فیلانسنگ نہیں کر رہا تھا اور پھر تھوڑا بہت مجھے آئیڈیا ہوا کہ کوپریٹ جوب سے بہتر ہے تھوڑی فیلانسنگ اگر آپ فیلانسنگ کرتے ہیں آپ کے پاس ایک سپوئیر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ چیز دیکھنے کے لیے میں نے فیلانسنگ سٹارٹ کی اور تقریباً 3000 پلس پروجیکٹس میں بھی تک کمپلیٹ کر چکا ہوں از ای فیلانسر اور اس کے بعد جب میں پس پروجیکٹس زیادہ آنا شروع ہو گئے تھوڑا سا کام کو ہنڈل کرنا تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تو میں نے کمپنی سٹارٹ کر دی اور ابھی الحمدللہ میں تقریباً پانچ سال ہو چکے کمپنی کو اور انفینیٹی نام سے ایک ڈیزائن ایجنسی ہے جو میں رن کر رہا ہوں جہاں پہ ہم لوگ ڈیزائن کی سیروسز دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا میں انٹرڈکشن ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ میں کون ہوں میں آپ کو یہ چیز کیوں پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے جی اوکے نیکس جو چیز ہے یہ کچھ برینڈز ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے کچھ برینڈز کو آپ جانتے ہوں گے کچھ برینڈز آپ کے لیے نیو ہوں گے بڑا والل تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے کہ بڑے برینڈز کے ساتھ میں نے کام کیا مجھا آئیڈیا ہے کہ کلائن کی کیا ریکوارمنٹ ہوتی ہے کس طرح اس کو ہینڈل کرنا چاہیے اور وہی چیز میں آپ کو پڑھاؤں گا ٹھیک ہے تو وہ سارا کچھ جو بھی ایکسپیرینڈز میرے پاس ہے وہ میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ کے طرف لے کے آؤں اور آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھوں تاکہ جو چیزیں میں نے چھے چھے سال میں یا پانچ پانچ سال میں سیکھی ہیں وہ چیزیں آپ دھائی مہینے کے اندر سیکھ سکو ٹھیک ہے جو چیزیں میں نے ایکسپیرینڈز سیکھی ہیں وہ ڈیریکٹ میں آپ کو بتا دوں گا تاکہ آپ کا ٹائم سیو ہو جائے اور آپ ایک جمپ سٹارٹ کے ساتھ اپنی فیلانسنگ سٹارٹ کر سکیں ٹھیک ہے اوکے سو اب مجھے تھوڑا سا آپ کے بارے میں جاننا ہے جو آپ لوگ کمنٹس کر رہے ہیں میں کمنٹس پر آتا ہوں ابھی اسی سلائٹ کے بعد تاکہ اوورال آپ لوگوں کو میں دیکھ سکوں کہ آپ لوگوں کا اوورال بیکگرونڈ کس طرح سے ہے اس بیگرونڈ کو سمجھنے کے لیے میں نے تھوڑا سا یہاں پہ ایک ٹائم لائن کریئٹ کی ہوئی ہے تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے کہ آپ اوورال کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا دیکھے گا اس ٹائم لائن کو کیا آپ نمبر ون پہ یعنی سٹیپ نمبر ون پہ ہیں کہ آپ کو بالکل آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ فیلانسنگ کیا ہوتی ہے یہ آپ کو تھوڑا بہت فیلانسنگ کا پتہ ہے لیکن کبھی سٹارٹ نہیں کی تو آپ نمبر 2 پہ ہوں گے اگر آپ نمبر 3 پہ ہیں تو آپ نے پروفائل کریئٹ کر لی ہے کسی پلیٹ فارم کے اوپر لیکن کوئی پروجیکٹ نہیں ملا کبھی آپ کو ٹھیک ہے یا آپ کو تھوڑے بہت پروجیکٹس ملے ہیں لیکن پھر فیلانسنگ چھوڑ دی تو آپ نمبر 4 پہ ہوں گے یا آپ نے پراپر فیلانسنگ کر رہے ہیں آپ 100 پلس پروجیکٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں تو آپ نمبر 5 پہ ہوں گے تو آپ نے یہاں پہ نمبر لکھنا ہے کمنٹ کے اندر کہ آپ کے سٹیپ پہ فیلحال موجود ہیں فیلانسنگ کے تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ آپ کا اوورال ایکسپیرنس کس طرح کا ہے اور میں نے اپنے کورس کو کس طرح لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے اوکی اب میں ساتھ ساتھ کے کمٹس بھی دیکھتا جاتا ہوں جو آپ لوگوں نے ریسنٹلی یہاں پہ کیے ہیں آپ لوگ اپنے کمٹس آئیڈ کرتے جائیں تب تک اوکی ٹھیک ہو گیا اچھا ہمیں فیلانچنگ کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں فیلانچنگ نہیں ہے اب آپ کے سامنے لکھا ہوگا اسے تھوڑا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا بٹ یہ ہوتی کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا اوکی ایوانٹو بینلسٹریٹر ایکسپرٹ ٹھیک ہے جی ابھی تو سٹارٹ ہوئے ابھی اپریشیٹنگ کیسے ہوگی ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے ایو 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 دیڈ فیلانسنگ اچھا جو لوگ فیلانسنگ کے بارے میں نہیں جانتے اور کبھی فیلانسنگ نہیں کی تو آپ لوگ پرفیکٹ کینڈیٹ ہیں اس کورس کے لئے کیونکہ یہ کورس ہے ہی اس بارے میں کہ آپ کو فیلانسنگ سکھائی جائے اگر آپ کو پہلے سے چیز آتی ہے تو پھر یہاں پہ اتنا مزا نہیں آئے گا جو سمپلسی بات ہے اوکی لاسٹ منٹ سٹارٹ کیے پرفیکٹ یہاں نوبر فیلانسنگ ٹھیک ہے جی now i just want to have some skills ٹھیک ہو گیا skills یہاں پہ ہم بالکل learn کریں گے اور وہ آپ پھر آگے چل کے drop کرتے جاؤ گے little bit no ٹھیک ہے سر there should be 5 or 10 minutes break during this class جو آپ کی کلاس ہے یہ almost 90 minutes یا 120 minutes کی کلاس ہوگی 1,5 گھنٹا یا 2 گھنٹا بنتا ہے یہ تو اس میں break overall سمجھ نہیں آتی اس میں break کی ضرورت کیوں پیش آئے گی آپ گھر میں بیٹھے میں آپ کو کچھ بھی کرنا ہے آپ mobile ساتھ لے کے جا سکتے ہیں پانی پینا کھانا کھانا ہے تو ہنفی لگا کے وہ ساتھ کر سکتے ٹھیک ہے اس زیادہ relaxation ہو نہیں سکتی اور اگر نماز وغیرہ اگر ہے تو آپ نماز کا time پہلے ہوتا ہے اس سے تو آپ اس time نماز پڑھ لیا کریں اوکے جی we are ready sir ٹھیک ہے number 3 ٹھیک ہے one والے زیادہ ہیں one اور two والے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا 4 پہ بھی ہیں ٹھیک ہے فہد فیاض رہے وہ number 4 پہ ہیں فہد مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ آپ نے کتنے پروجیکٹس کمپلیٹ کر لی ہیں ابھی تک تاکہ مجھے تھوڑا سا idea ہو ٹھیک ہے جی third step پہ ہیں second third ٹھیک ہو گیا master and chemistry know about freelancing but not working on it ٹھیک ہو گیا number 4 پہ ٹھیک ہے منیب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کتنے پروجیکٹس کمپلیٹ کر لی ہیں ابھی تک ٹھیک ہے جی idea ہے tools کا تو آپ کو main چیز جو میں سکھاؤں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے چیزیں sell کیسے کرنی client سے بات کیسے کرنی اپنے آپ کو present کیسے کرنا ہے چیزیں deliver کیسے کرنی ہے تو وہ ساری چیزیں ہم اس میں سیکھیں گے ٹھیک ہے آپ کو چیز بنانی آتی ہے لیکن اس کو sell کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو سکھاؤں گا ٹھیک ہو گیا i have no idea about freelancing ٹھیک ہے ٹھیک ہے i have zero experience i am beginner میرے خیال میں one اور two والے زیادہ ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے جن کو idea نہیں ہے freelancing اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم بلکل stress سے چیزیں انہوں کو لے کے چلیں گے بلکل zero سے شروع کریں گے اور ہر چیز کو ٹیلنے پڑیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فہد نے 25 plus orders complete کر لیا ٹھیک ہے that's good کہ ہم آپ پاس کچھ experience لوگ بھی ہیں تاکہ وہ بھی ساتھ ساتھ اپنا input دیتے رہیں کوئی چیز انہوں نے دیکھی ہو یا کوئی client اس طرح کا دیکھا ہو جس نے ان کو تھوڑا تنگ کیا ہو اس کو handle کیسے کرنا تھا تو وہ ساری چیز ہم ساتھ ساتھ ایٹ کرتے چاہیے ٹھیک ہے مریب آپ نے 15 complete کیا ٹھیک ہو گیا تو جو لوگ بھی جنہوں نے ابھی تک projects complete کیے ہیں ساتھ ساتھ یا پہلے کرتے رہے ہیں وہ لوگ بھی انپورٹ دینا چاہیے یا ان کو کوئی question ہو کہ اس طرح client آیا تھا اس نے مجھے ایسے handle کیا مجھے کیا بہتر کرنا چاہیے تھا تو وہ سارا کچھ ہم یہاں پہ کر لیں گے ٹھیک ہے جی اوکی یہ تو ہو گیا آپ کا financing experience کے ابھی آپ لوگ جل جس بلکل number one step پہ یا number two step پہ ہیں ٹھیک ہے یا کچھ کو financing کا idea ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی ہمیں almost 21 minutes میں اس lecture کے اندر سو ہم ساتھ ساتھ چیزوں کو سیکھیں گے financing ہوتی کیا ہے ایک پورا lecture آپ کا جس کے اندر ہم جس یہ سمجھیں گے کہ financing کیا ہے کیسے کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیوں نہیں کرنی چاہیے وہ سب کچھ ہم لوگ financing کے اندر سیکھیں گے وہ اس lecture کے اندر بہت detail میں بات ہوگی ٹھیک ہے but overall آج آپ کو تھوڑا بہت میں اس میں taste دوں گا کہ کل کو اگر آپ کے parents یا آپ کے کوئی جاننے والے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ online financing کا course کر رہے ہیں تو بیجر بتائیں کہ financing ہوتی کیا ہے at least ان کو سمجھانے کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی الفاظ ہوں ٹھیک ہے اوکی جی تو اب بھی آپ اگر number one step پہ ہیں تو آپ کو بتانے کے لیے کہ کوئی بھی expert ہوتا ہے وہ ہمیشہ zero سے start کرتا ہے کوئی ایسا دنیا میں بندہ نہیں ہے کہ وہ صبح اٹھا ہے اور اس کو پتہ چلا ہے کہ اس کے thousand orders complete ہوئے میں اور اب اس نے وہاں سے کام start کرنا ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہمیشہ آپ zero سے شروع کرتے ہو ہمیشہ آپ یہ ہے کہ بلکل stress start کرتے ہو تب جا کے آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں ٹھیک اگر آپ just jump start کرو گے اور سمجھیں کہ fifth step سے شروع کر لوگے تو جو پہلے کی چیزیں ہیں وہ آپ نہیں سیکھو گے جو پہلے آپ نے exposure لینا تھا وہ آپ کا سارا miss ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ چیزوں میں lag کرو گے تو ہمیشہ آپ پہلے سے step سے شروع کریں گے اور ہم لوگ جو اور ہمارا course ہے اس کو بھی ہم لوگ بالکل stress سے شروع کریں گے zero سے شروع کریں گے ٹھیک ہو گیا اچھا اب آپ لوگ کے تھوڑا سا بزید mind کھولنے کے لیے open کرنے کے لیے آپ کی personality کے بارے میں جاننے کے لیے میں نے یہاں پہ دو questions دیئے ہیں پہلا question یہ ہے کہ what about یعنی question کو سمجھے گا what would you do if your income were taken care of کہ آپ کی جو income ہے ٹھیک ہے آپ کی income کی tension نہیں ہے آپ کو پیسے کی tension نہیں ہے تو آپ اپنی life میں کیا کریں گے کون سا profession choose کریں گے یا کیا کام کریں گے ایسا کس چیز کا شوک ہے آپ کو کہ آپ کو پیسے کی tension نہیں ہے کہ بے شک مجھے اس سے پیسے نہ بھی مل رہے ہوں بٹ میں یہ کام کروں ٹھیک ہے کہ آپ کے جو income ہے وہ آپ کو مل رہی ہے وہ کسی بھی طرح سے آپ کو دی جا رہی ہے بٹ آپ اس کے against کیا کام کرنا چاہیں گے آپ کو کیا کام کرنا پسند ہے without money ٹھیک ہے یا آپ دوسرے question کا answer کر سکتے ہیں کہ آپ کو اگر option ملتا ہے کہ آپ کسی celebrity کے ساتھ coffee یا چائے پی سکتے ہیں تو وہ کون ہوگا اور وہ کیوں آپ نے choose کی ہے ٹھیک ہے ان دونوں میں سے آپ نے ایک کا مجھے answer دینے آپ چاہیں تو دونوں کا بھی answer دے سکتے ہیں main چیز جو ہے آئیے میں جس دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا mind کتنا open ہے آپ کتنا سوچتے ہیں چیزوں کے بارے میں ٹھیک ہے اوکے just a second اچھا attendance lecture کے بعد جی attendance آپ lecture کے بعد بھی کر سکتے ہیں 15 minutes بعد آپ کا جو link ہوتا ہے وہ expire ہو جاتا ہے تو lecture کے 15 minutes بعد تک آپ اپنا جو attendance ہے وہ mark کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ lecture miss نہیں کرنا چاہتے آپ lecture کے دوران switch نہیں کرنا چاہتے تو lecture کے بعد بھی attendance mark کر سکتے ہیں بٹ میں آپ کو یہ recommend نہیں کروں گا بہتر یہ ہے کہ آپ ابھی attendance mark کریں کیونکہ بعد میں آپ بھول جائیں گے ٹھیک ہے ابھی آپ attendance mark کر لیں new tab میں open کر لیں facebook جیسے بھی چاہیں تو کوشش کریں attendance mark ہو جائے میں جیسے سیکنڈ چیک کر لوں کہ ہماری attendance کا link ہے وہ گروپ میں پوسٹ کر دیا گیا ہے تاکہ آپ لوگ جا attendance مار کرتے جائیں باقی جو لوگ questions دیکھ رہے ہیں سکرین کی اوپر وہ question کانسر کرتے جائیں اوکی جی attendance کا جو link ہے وہ پوسٹ کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کو چیک کر لیں اور اس پہ جا کے جو instruction آپ دی مہی ہے وہ پڑھ کے اور آپ مار کر دی جی ٹھیک ہے جی اب میں آتا ہوں آپ لوگ کے comments پہ حسن کہ رہے ہیں کہ کس چیز کریں گے یہ تھوڑا سا بتائیں مجھے content writing کرنا چاہیں ٹھیک ہے android animal rights پہ کام کروں گے اوکے زبادست increase my skill کون سکل کس چیز کی سکل یہ بتائیں painting کا شوق ہے business کس چیز کا business photo editing without money i do work on youtube and editing ٹھیک ہے زبادست shopify listing and graphic designer دونوں تھوڑی سی opposite چیز لیں چلیں ٹھیک ہے painting and calligraphy مجھے خود بھی بہت شوق ہے اگر آپ لوگ سے کسی calligraphy کرنی آتی ہے تو اس کو فائدہ یہ ہے کہ اگر پیپر پر کلیگرافی کرتا ہے اور آگے چل کے ٹول سیکھتے ہیں illustrator تو اس کو digital calligraphy کے در convert کر کافی اچھے پیسے کم آسکتے ہیں ٹھیک ہے photography work for pharmacy because i am pharmacist ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے i would like teach i want to open my own studio where i have the freedom to create things ٹھیک ہے زبا جس attendance link نہیں مل رہا آپ جو group ہے اس top پر پن ہوا گیا آپ ka attendance کل link ٹھیک ہے coffee with prime minister his hard working nature and business personality ہشام سرب my inspiration ٹھیک ہو گیا graphic designer and data entry graphic designer different data entry different data entry normally time consuming things i don't get interested in data entry normally you just typing or write or just that there no creativity added so people bored ہوں سے اوکی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کارنلی کلیر پہلا کلیر کر دوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر income کی ٹینشن نہ ہو آپ فری میں کون سا کام کرنا چاہیں گے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ مہینے کا ایک لاکھ روپی دے دیا جائے گا آپ چوز کریں کہ آپ کلیر چلیر چلیر کون ہے اچھا اگر میں لائیو کلاس نہ لے پاؤن تو ریکارڈ ویڈیو مل سکتی ہے ریکارڈ ویڈیو مل نہیں سکتی ریکارڈ ویڈیو موجود ہوگی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بٹ اگلے دن نو بلے سے پہلے پہلے بٹ بہتر یہ کہ آپ ریکارڈ ویڈیو کے بجائے لائیو ریکارڈ ریکارڈ ٹھیک ہوگیا ریکارڈ جопросiren نے فکرہ پاکستان نشونل بیسپول ٹیم میں اگر اور میں یعنی تک لیا ہے میں کہیا ہے میں%ہ لئی ہماریں ہیں بدأت کافی میں نہیں علاقا اگر آپ کے آنے کو چائے پست spelling واقافی ہے میں لیکن ہر میں کر sidedن میں پینٹ ٹھیک ہے بہت ڈیفرنٹ قسم کے آپ لوگوں کے آورال جو انٹرسٹ ہیں ٹھیک ہے کافی و امران کھان تین لوگ ہو گئے کافی و امران کھان کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اچھا دومین آپشن میں کیا لکھنے ہیں آپ لوگوں نے جو آپ کے پاس فارم آرس میں جہاں پر دومین لکھا وہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دومین ہے وہ کریٹیو ڈیزائن ہے دومین کا جو کی بڑھا ہے نورملی ای روزدار کے اندر وہ آپ کے سمجھنے کے سبجیکٹ سے ریلیونٹ ہے کیا آپ نون ٹیک کے ہیں ٹیک کے ہیں یا کریٹیو ڈیزائن کے ٹھیک ہے تو آپ لوگ سارے ڈیزائنرز ہیں تو آپ لوگ کریٹیو ڈیزائن ایڈ کریں گے وہاں پہ اوکے جی ہم آپ کے شیر ضرور سننا چاہیں گے کبھی ہمارے ٹائم ہوا تو ہم ضرور آپ سے شیر و شائری کریں گے اچھا جی ایون مینجمنٹ ٹھیک ہے جن کو ٹرنس کا لنک نہیں مل رہا پلیز گروپ میں جا کے دیکھ لیں اوکے ٹھیک ہو گیا آٹم ویل باڈی ڈیزائنگ یعنی باڈی کٹس ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی کافی حد تک ہمارے پاس یہاں پہ کمنٹس تو ہیں اگر میں ریکارڈر ویڈیو سنوں تو اٹینڈنس کیسے لگاؤں اٹینڈنس آپ کی جو لنک آپ کو پوسٹ کی رہا ہے اس پہ آپ نے اٹینڈنس مارک کرنی ہے ٹھیک ہو گیا میں اب تھوڑے سے جو آورال کمنٹس ہیں ان کو سکپ کر رہا ہوں جو سیم آ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی پلیز ایک بندہ ایک بار ہی کمنٹ کریں ایک کمنٹ بار بار مت کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا سائنٹیفک رائٹنگ ٹیکنیک ٹیچنگ ٹھیک ہے جی کافی ویڈ مدر لیکن آپ نے سلویٹی پوچھا ہے تو کوئی آنسر نہیں ہے مونیبہ مزاری ٹھیک ہے اچھا جو آپ کے لیکچر کا نارمل ڈیوریشن ہے وہ ڈیٹھ گھنٹے سے دو گھنٹے تک کا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ایسا ڈومین میں اپشن ایک آ رہا ہے وہ ایک اپشن ہی کافی ہوگا وہ کریٹیڈ ڈیزائن کا آپ نے اپشن سلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے لنک شیئر کر دیا کمنٹس میں ڈومین کب تک چینج ہو جائے گی اور کیسے اس کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے جو لیب منیجر ہیں جو حارون آپ جو پوسٹ کر رہے ہیں آپ کی اٹینڈنس کا لنک وہ آپ کے لیب منیجر ہیں آپ ان کو کانٹیک کرو گے کہ میں نے اپنی ڈومین چینج کر کیس ڈومین میں جانا ہے اور اس وجہ سے ڈومین چینج کرنی ٹھیک ہے سر ڈومین میں دیر ایس آنلی ون اپشن وہ ون اپشن کافی ہے جو بھی اپشن آ رہا ہے اس میں ایڈ کر دیں ٹھیک ہو گیا I hope آپ لوگ کو جو اٹینڈنس والا ایشو ہے وہ کلیر ہو گیا ہوگا اور آپ نے اٹینڈنس مارک کر دی ہوگی اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک پہ جو کہ آپ کے رولز ہیں اور آل کلاس کے کہ آپ لوگوں نے اپنی جو آنلائن کلاس ہے وہ اٹینڈ کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے جو ہم لوگ ابھی تک بیچز پڑھاتے آ رہے تھے لاش بیچ کے علاوہ وہ فیزیکل کلاس میں ہوتے تھے جہاں پہ ہم لوگ پراپر آمنے سامنے پراپر کلاس ہو رہی ہوتی تھی وہ ایک ڈیفرنٹ انوارمنٹ تھا بٹ ابھی جو ہے ہلارڈ ڈیفرنٹ ہیں ٹھیک ہے تو اسی لیے ہمارے پاس جو رولز ہیں وہ تھوڑا سی ڈیفرنٹ ہوگی تو پہلا جو رول ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ آپ پاس کوئی بھی کوئی بھی چیز آپ نے پوچھ نہیں ہے میرے سے تو وہ کوشش کریں کہ لیکچر کے دوران کمنٹ میں پوچھ لیں ٹھیک ہے تاکہ میں وہیں پہ آپ کو آنسر کر دوں کیونکہ وائس میں یا میں آپ کو ڈیریکس سمجھا کے بتا سکوں میرے لئے زیادہ ایزی ہے بجائے سے کہ میں ٹائپ کر کے ہم میسیج میں بتاؤں ٹھیک ہے تو یہاں پہ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے کسٹن سے باقی لوگ بھی سمجھ لیں گے اس چیز کو تو کوئی بھی کسٹن ہے کوئی بھی چیز سمجھ نہیں ہے آپ نے آپ فوراں کمنٹس میں بتا دیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کوئی کراس کمنٹس نہیں ہوں گے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کرنی آپ نے جو بھی کمنٹ کرنا ہے وہ مجھے کرنا ہے یا مجھے بات کرنی اس سے بات کرنی ہے اس لئے آپس میں ایک دوسرے کو منشن کر کے ہیلو ہاں جی کیا حال ہے وہ سب کچھ کرنی کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے ان باکس موجود ہے آپ وہاں بھی بات کریں مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے تو کوششیں کریں کہ آپ لوگوں نے جو بھی کمنٹس کرنے ہیں اس ویڈیو کی اوپر یا جو بھی آپ کا لیکچر ہے اس کی اوپر تو وہ کمنٹس آپ لوگوں نے میرے ساتھ بات کرنی ہے مجھ سے بات کرنی ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ میں دیکھیں پورے دن میں جس ڈیٹھ گھنٹہ یا دو گھنٹے کے لئے آپ کے پاس آؤں گا تو اس میں کوشش کریں کہ آپ مجھ سے بات کریں باقی جو بائیس گھنٹے ہیں وہ آپ کے ہیں آپ جس مجھ سے بات کریں مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ اس ٹائم بھی میرے سے بات نہیں کر رہے تو ظاہری سے بات مجھے تھوڑا برا فیل ہوگا اوکے جی اس کے بعد اب ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کریں ٹھیک ہے کوئی ایک دوسرے کی بات پر ہسنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو یہ چیز نہیں آتی ہے تو بڑی سمپل سی چیز ہے اتنا سمپل سا کوسٹن یہ پوچھ رہا ہے یہ چیز بھی اس کو نہیں آتی تو اس چیز پہ ہسنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اگر بچہ نہیں جانتا اس چیز کو بلکل بگنر ہے تو ٹھیک ہے وہ یہاں پہ سیکھنے آیا اگر اس کو چیز نہیں آتی وہ یہاں پہ سیکھنے آیا اور یہی ہمارا پرپس ہے اگر وہ چیز کو آتی ہو دی تو وہ یہاں موجود نہ ہوتا ٹھیک ہے تو ایک دوسرے پہ ہسنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ٹائم پہ لیکچر سٹارٹ کریں اپنا جب بھی آپ لوگ آپ کو ٹائم بتا دیا گیا کہ دو بجے لیکچر سٹارٹ ہو جائے گا اور میں بہت پنکچل ہوں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں دو بجے یا دو بجے سے ایک دو منٹ پہلے ہی لیکچر سٹارٹ کر دوں تاکہ آپ اس ٹائم کے لیٹنڈرز اگر آپ نے مارک کر کے اور کمپلیٹلی ریڈی ہوں اپنا لیکچر لینے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ چار چیزیں ہیں جو میری بیسک رولز ہیں آورال آپ کے لیکچرز کی اگر آپ یہ چیزیں فالو کرتے ہیں تو میرے لیے آپ بہت اچھے سٹورنٹ ہیں مجھے اور کوئی آپ سے گلا نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا ایک سٹورنٹ نے کوسٹن کیا ہے کہ سر ویڈیو ایڈیٹنگ لیکچر کب سٹارٹ ہوگا دیکھیں ویڈیو ایڈیٹنگ جو ہے وہ گرافک ڈیزائننگ کا ایس ایچ پارٹ نہیں ہے جو ویڈیو ایڈیٹنگ ہے وہ آپ کے ایروزگار میں کریٹیو ڈیزائن کا پارٹ نہیں ہے کورس میں ویڈیو ایڈیٹنگ موجود نہیں ہے ٹھیک ہے میں پہلے دن ہی کلیر کر رہا ہوں جو ویڈیو ایڈیٹنگ کے ٹولز ہیں اس کے لیے آپ یوٹیوب پہ کوئی بھی ٹولز سیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے جو ایسٹھیٹکس ہیں کہ ٹیکس کو کہاں پلیس کرنا ہے کس کلر کے اوپر کون سا کلر یوز کرنا ہے وہ سب کچھ ہم اس کورس میں سیکھیں گے تو اگر آپ کو ڈیزائن کے ایسٹھیکس سمجھ آ جاتے ہیں اور ویڈیو ایڈیٹنگ کا کوئی بھی ٹول آپ آن لائن کسی بھی ویڈیو سے سیکھ لیتے ہیں تو آپ بڑے آسانی سے اچھی ویڈیوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یاد رہیں کہ ٹول سیکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹول آپ کا پیکٹس سے آپ کو آ جاتا ہے مین جو مسئلہ ہے وہ ایسٹھیکس ہیں جو کہ نارملی یوٹیوب کے اوپر اتنے زیادہ لوگ نہیں بتا رہے وہ آپ کو کوئی بھی ٹول پڑھانا شروع کر دیں گے لیکن کوئی بھی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ اس دگہ پہ ہم یہ جو فونٹ یوز کر رہے ہیں جو کلر یوز کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں یا اس طرح کا ڈیزائن کریئٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آئیڈیا کہاں سے لے کیا آنا ہے وہ ساری چیزیں ہم اس کورس میں پڑھیں گے یہ کورس صرف وہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کلک کریں یہاں سے باکس بنا لیں وہاں سرکل کریئٹ کر لیں یہ وہ چیزیں نہیں ہیں یہ کمپلیٹ آپ کے پاس ایسٹھیکس ڈیویلپ کرنے کا کورس ہے جہاں سے آپ کی کریٹیوٹی جنم لے گی اگر ہم اس کو اور الفاظ میں کہیں تو ٹھیک ہے جی اچھا محجبین کا کمنٹ مس ہو گیا محجبین دوبارہ کمنٹ کر دیں میں پاس یہاں پہ آپ کے کمنٹس ابھی صرف یہ والا مجھے نظر آیا ہے میں دوبارہ دیکھ لیتا ہوں اگر آپ کے کمنٹ تھا اوپر نہیں مجھے کوئی کمنٹ نہیں ملا دوبارہ بتا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا جی اگر گوگل لنک پہ اٹنڈنس نہ کر سکیں تو کوئی سیکنڈ آپشن ہے اٹنڈنس میں آپ سے پہلے کوئیسن کرتا ہوں کہ آپ کیوں نہ کر سکیں کیونکہ یہ جو آپ کا اٹنڈنس کا لنک ہے آپ کے پاس دو سے دھائی گھنٹے تک موجود ہوگا تو کوشش کریں اسی ٹائم کے اندر آپ نے اٹنڈنس مارک کر دیں اگر کسی وجہ سے آپ نہیں کر پاتے تو آپ کے جو لیب مینیجر ہیں ان کو بتا دیں کہ یہ ایشو ہے جس کے وجہ سے میں اٹنڈنس مارک نہیں کر سکا تو وہ پھر آگے کسے رہنڈل کرتے ہیں ان کا ایشو ہے اچھا جی اٹنڈنس تو لگوا دیں پلیز میں اٹنڈنس کیسے لگوا دوں آپ کے پاس لنک موجود ہے آپ نے وہاں اٹنڈنس لگانی ہے اچھا اپلائی کرتے گا تا ٹائم ٹو ویڈیو ایڈیٹنگ مینشن تھا کس جگہ پہ مینشن تھا آپ نے مجھے لنک سینڈ کرنے کہ جہاں پہ گرافک ڈیزائن کے کورس کے اندر ویڈیو ایڈیٹنگ لکھا ہو اچھا ٹھیک ہو گیا اٹنڈنس چیٹ میں ایک ڈومین کا بار ہے اور اس میں ایک آفشن آ رہا ہے سب نے ایک کی آفشن پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اسی میں میں آپ کو بتا دوں گا کہ ہم لوگ کیا کی چیزیں پڑھیں گے سوفٹر کون سے پڑھیں گے وہ بھی اسی میں ہوگا کیا کلاسز کیمپس میں ہوں گی جب یونیورسٹی اوپن ہوگی اچھا ہی بڑے مزے کا کسٹن ہے پہلی چیز سر حرون نے یہ اس کا انسر کر دیا تھا کہ جو اگر آپ کے یونیورسٹی اوپن ہو جاتی ہے تو آپ کے کلاسز آن لائن ہی رہیں گی لیکن ایک اور بڑا ایشو ہے کہ میں جو ہوں میں اس ٹائم واہ کرنے بیٹھا ہوں واہ کرنے جو ہے آپ کا پنڈی کے پاس ہے تو بہاولپور اس ٹائم میرے سے بہت دور ہے اور میں جب ایک سال کا تھا تب میں ایک دفعہ بہاولپور آیا تھا اور مجھے ٹیکنیکلی کچھ بھی یاد نہیں ہے بہاولپور کے بارے میں اور دوسری بات کہ وہاں گرمی اتنی ہے کہ وہاں آنے سے پہلے مجھے سو بار سوچنا پڑے گا سو اس لیے پوسیبل نہیں ہے کہ میں بہاولپور آؤں اور وہاں پہ آ کے کلاسز لوں اور ویسے بھی آپ کے آورال جو کلاسز ہیں وہ سرحرون نے بتایا کہ وہ پوری کی پوری جو ہے وہ آن لائن ہی رہیں گی ٹھیک ہے جی جو لوگ ابھی جوائن کر رہے ہیں اٹنڈنس کا آپ کا لنک موجود ہے یہ آج کی جسٹ کلاس میں بار بار چیزیں بتا رہا ہوں جو لوگ ابھی جوائن کر رہے ہیں لنک آپ کا گروپ میں موجود ہے اور وہاں جا کے آپ لوگ اپٹی اٹنڈنس مارک کر سکتے ہیں اچھا دی لوگو ڈیزائن کب سٹارٹ ہوگا لوگو ڈیزائن آپ کا آلموس اسی منت میں شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے سب کچھ پڑھیں گے سب کچھ پڑھیں گے ذرا صبر آرام سے کوئی ٹینشن نہیں لینی اچھا دی آج بارش ہو رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اوکے جی سر آئی ام سوفٹری ڈیویلپر انڈ انڈرسٹن گرافٹی ڈیزائننگ ویڈیو گیمنگ ابھی کچھ نہیں آتا ڈیزائننگ کا ہم انشاءاللہ پڑھنیں گے سارا کچھ اچھا سر یہاں منی بنا دیں کہ آپ آئیں تو صحیح نی نی جی بلکل بہت شکریہ ویسے جو بہارپور ہے میرے بہارپور سے ہی تعلق رکھتے ہیں لیکن بات ہوئی ہے کہ وہاں گرمی اتنی ہوتی ہے کہ بندے کو جانے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے اچھا جی سر میری جوب اوپن ہو رہی ہے کل سے تو لیکچر ٹائم سیم ہے بعد میں ویڈیو لیکچر لون اٹنڈنس ایشو ہوگا یا آپ سر حارون سے ڈسکس کریں وہ یہ چیزیں ہنڈل کرتے ہیں ٹھیک ہے عبدالرمان آپ باقیوں سے بات کرنا چھوڑ دیں میرے سے بات کریں میری بات سننے زیادہ بہتر ہے بعد میں ان سے بات کر لی جائے گا اچھا گرمی کم ہوگی ہے ٹھیک ہے سر پلیز سوفٹر یوز کرنے ان کو بتا دیں میں ابھی کر لیتا ہوں اس سارے کچھ آپ کے میں بتا رہتا ہے اب ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں میں کمنٹ سے تھوڑا باہر آتا ہوں اچھا نیکس ٹیز ہے کہ ہم لوگ اس کورس کو بہتر کیسے سمجھ سکتے ہیں یا زیادہ زیادہ اس سے کیسے سیکھ سکتے ہیں میں نے جب یونیورسٹی جوائن کی تھی پڑھنے کے لیے میں نے سوفٹر انجنرنگ کی بھی ہے اور میں نے جب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے جو ٹیچرز ہیں وہ ایک سمندر کی طرح ہیں وہ آپ کو کچھ علم دیں گے جو ان کے کورس میں موجود ہیں لیکن بہت سارا جو علم ہے وہ ان کے پاس ہی رہ جاتا ہے لیکن وہ علم جو ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تو کوشش یہ کرو کہ کسٹنز کرو ان سے ان سے چیزیں پوچھو تاکہ جتنا زیادہ آپ نالیج ان سے لے سکو وہ لے ٹھیک ہے تو وہی میری آپ سے گزارش ہے کہ جتنے زیادہ کسٹنز کرو کہ اتنا زیادہ میں آپ کو بتا سکوں گا ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے چیز کہ آپ جو اپنی اسائیمنٹس ہیں وہ ٹائم پر سینڈ کریں گے مجھے یاد رہے کہ جو اسائیمنٹس میں آپ کو دوں گا وہ ہمیشہ وہی اسائیمنٹ دوں گا جو چیز میں آپ کو پہلے پڑھاؤں گا ٹھیک ہے اگر میں نے آپ کو کوئی چیز نہیں پڑھائی وہ آپ کو میں اسائیمنٹ میں کبھی بھی نہیں دوں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اسائیمنٹ کا پرپس کیا ہے میں کیوں اسائیمنٹ کروں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ اسائیمنٹ کریں گے تو آپ کو کلائنٹ کو دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ہوگا کہ یہ ڈیزائن میں نے کریئٹ کیا ہے تب بھی کلائنٹ آپ کو پروجیکٹ دے گا ٹھیک ہے اگر آپ نے کوئی بھی اسائیمنٹ نہیں کیوی آپ کے پاس کلائنٹ کو دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس کو آگے چل کے ہم مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے ہوتا یہ ہے کہ لوگ ڈیزائننگ سٹارٹ کر دیتے ہیں بٹ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا کوئی پروجیکٹ نہیں ہوتا جس کی ورہ سے کوئی سیمپل نہیں ہوتا ان کے پاس کلائن کو دکھانے کے لیے اس لیے وہ چیز جو ہے وہ یہاں سے اسائیمنٹ کے تھو آپ کی کلیئر ہو جائیں گے اور دوسری بات اسائیمنٹ ٹائم پہ کیوں دینی ہے نورمالی جو آپ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ٹائم بیسٹ ہوتے ہیں ٹائم پہ آپ نے ڈیلیور کرنے ہوتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ٹائم منیجمنٹ آئے گی اگر آپ ہمیشہ اپنے جو اسائیمنٹ ہے وہ ٹائم پہ ڈیلیور کریں گے اچھا جی ای نو نتھین وارڈ سوفٹری بٹ ای ریلی انٹرسنگ گرافک ڈیزائننگ اوٹلائن کورس کی میں آپ کو دکھا رہتا ہوں ای ہوپ یوں مائنڈ ایف آئی ڈو آس کے کسٹن جی میں بلکل مائنڈ نہیں کروں گا پچھلے تقریبا 45 منٹ سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے سوال کریں اچھا جی سر کچھ ٹیچر کسٹن پوچھنے پیس سیشنل مارکس بھی کارٹ لیتے ہیں اگر آپ کسٹن ایسا کریں گے تو مائنڈ بھی وہ مارکس کارٹ لیں لیکن آپ کے آورال کوئی بھی مارکس میں نہیں ہے اس کورس میں کوئی مارکس نہیں صرف آپ کا اینڈ پر ایک ٹیسٹ ہوگا آن لائن جس سے جس ٹیک کیا جائے گا کہ آپ نے کتنا اس کورس سے سیکھا ہے ٹھیک ہے تو کسی بھی قسم کا کسٹن کر سکتے ہیں ہاں کسٹن اچھا ہوا تو میں آنسر کر دوں گا اگر کسٹن مجھے پسند نہ آیا تو میں آنسر نہیں کروں گا اس میں کوئی بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے میں کوئی افینڈ نہیں ہو جائیں گا کسٹن سے آپ جس طرح کے بھی کسٹن چاہیں کر سکتے ہیں وہ میرا مسئلہ میں آنسر کوئی نہ کروں ٹھیک ہے اگر کسی بچے کا کسٹن یہاں میں آنسر نہیں کر پاتا یا اس کو لگ رہا ہے کہ میں بار بار کسٹن کر رہا ہوں لیکن سر کو کسٹن نظر نہیں آرہا تو مجھے ان باکس میں آپ کسٹن سینڈ کر سکتے ہو والا میں وہاں پہ بھی دیکھ لوں گا ٹھیک ہے کمنٹس میں کوئی ہو سکتا ہے کہ لائیو لیکچر کی ویسے کوئی کمنٹ مس ہو جائے تو آپ ان باکس میں مجھے وہ کسٹن سینڈ کر دوں گا میں وہاں آنسر کر دوں گا جی بلکل آپ بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہو اگر آپ کے پاس ماؤس کی بورڈ اور کمپیوٹر ہے تو آپ بہت آسانی سے گرافک ڈیزائنگ سیکھ سکتے ہو لیکن آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ جس پیس کے اوپر باقی بچے سیکھ رہے ہیں اسی سپیڈ سے آپ سیکھو گے یہ بلکل پوسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ ان سے تھوڑا سا پیچھے ہو لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں سیکھ سکو گے آپ کو جس ٹائم تھوڑا زیادہ دینا ہوگا اچھا ہم لیکچر کے بعد یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لیکچر سے لیٹر جی بلکل ضرور دیکھیں میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ گوگل کریں اس چیز کو ویڈیوز دیکھیں زیادہ زیادہ کانٹنٹ کنزیوم کریں تاکہ آپ کو اچھے سی چیز سمجھ دیں ٹھیک ہے اچھا یہاں سیبلنگ میں سے بھی کوئی ایڈ ہو سکتا ہے نہیں یہ جو آپ کا کورس ہے یہ کلاسیفائیڈ کورس ہے یہ سپیسیفک لیجیبل لوگوں کے لیے کورس کریئٹ کیا گیا ہے بہن بھائیوں کو ہم یہاں ایڈ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی اوکے اب واپس آتے نیکسٹو ہے کوپریٹ کریں کلاس کے اندر ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ کمنٹس کریں کوشش کریں کہ کوئی بھی میں کوششن آپ سے کرتا ہوں آپ کوپریٹ کریں کوششن کا آنسر کریں تاکہ ایک انٹریکٹیو ہمارا سیشن رہے بجائے اس کے کہ میں ایک طرف بیٹھ کے بولتا رہوں اور آپ بیٹھ کے سنتے رہیں ٹھیک ہے اس کے بعد تمام لیکچرز لیں ایسا نہ کریں کہ یہ چیز کب سٹارٹ ہو رہی ہے میں تب لیکٹراسز لینے شروع کروں گا ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز مس کر جاتے ہو اور پرانی چیز آپ نے نہیں پڑھی ہوتی تو وہ جیس جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ آپ کا جو پورا کورس ہے یہ ایک چین کی طرح ہے ایک دوسرے کے ساتھ لینکٹ ہے اگر آپ کو لیکچر مس کر جاتے ہو تو پھر بھول جائیں کہ آپ کو اگلی چیز سمجھ جائیں گی پھر آپ لیکچر کے دوران پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز کب پڑھی تھی سر نے یہ چیز پڑھائی نہیں ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے وہ چیز پڑھی نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے لیکچر مس کیا ہوتا اور پھر آپ الگیشن سر پر لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ سر نے وہ چیز پڑھائی نہیں ہے تو میرا آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ جو چیز میں اسائمی میں دوں گا وہ آپ کو بتاؤں گا کیسے کرنی ہے کب کرنی ہے کیا میتھڈ اس کا تو وہ سارا کچھ آپ لوگوں کو سمجھائے جائے گا اچھا جی بالکل اس کورس کا سرٹیفیکیٹ ہے وہ سرٹیفیکیٹ آپ کو دیا کیسے جائے گا تو وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے وہ بہتر یہ ہے کہ آپ سر حاروز سے پوچھیں کیونکہ وہ بحولپور کے اندر موجود ہیں وہ کورس آپ کو جب کمپلیٹ ہونے کے بعد سرٹیفیکیٹ کیسے دینا ہے وہ سارا کچھ آپ کو کلیر کر دیں گے ٹھیک ہے اچھا بوس which tool we will be learning during the course عبدالعہمار میں آپ کا بوس نہیں ہوں آپ سر کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یا سر نہ بھی کہیں direct question کر لیں but یہ بوس وغیرہ والا جو slangs ہیں وہ یہاں پہ use نہ کریں تاکہ جو باقی ایروزگار کے officials ہیں ان کو یہ چیز بری نہ لگے ٹھیک ہے اچھا اب آپ کا question یہ ہے کہ ہم کون سے tools سیکھیں گے تو اس جو lecture ہے اس کے درمیان میں نے یہاں پہ نام لکھے میں ان تمام tools کے تاکہ آپ کو یہ چیز پتا چل جائے آہستہ ہم آگے چل رہے ہیں اس lecture کے بعد آپ کی چیز کلیر ہو جائے گی اچھا اثر میں نے منیر صاحب سے request کی تھی میرا course change کر دیں میں نے creative نہیں بلکہ non tech class لینی ہے آپ سرحارون سے بات کریں وہ آپ کا یہ issues resolve کر دیں گے ٹھیک ہے ہم کی software پہ کام کریں گے ہم انشاءاللہ illustrator سے شروع کریں گے Adobe illustrator سے ٹھیک ہے total کتنے lectures ہوں گے course کے 50 total lectures ہیں آپ کے ٹھیک ہے ڈھائی منہ کا آپ کا course ہے ایک ہفتے میں آپ کے پانچ lectures ہوں گے Monday to Friday اوکے آگے چلتے ہیں اچھا اب سوال یہ ہے کہ ہم یہاں پہ کیوں ہیں ہم یہاں پہ کیا سیکھیں گے اس course کا purpose کیا ہے تو سب سے پہلی چیز کہ آپ یہاں پہ جس دو چیزیں سیکھیں گے میں نے پورے course کو دو چیزوں میں divide کر دیا اب وہ دو چیزیں کیا ہیں پہلی چیز design of business and business of design ان دونے چیزوں کو پڑھیں اور مجھے comments میں بتائیں آپ کو کیا سمجھ آتی ہے اس سے کہ design of business کیا ہے اور business of design کیا ہے اچھا دی sir your given certificate will be useful and valid for government of Pakistan نہیں یہ کوئی بہت بڑا certificate نہیں ہے جو آپ government jobs کے لئے apply کرتے ہو اس کو use کریں گے یہ certificate صرف آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کو freelancing اور graphic designing آتی ہے میرے نزدیک اس certificate کی اتنی value نہیں ہے اتنی آپ کے skill کی value ہے جو آپ اس دھائی مہینے کے بعد سیکھتے ہو اب اگر آپ وہ تمام چیزیں سیکھ لیتے ہو اور آپ freelancing start کر دیتے ہو تو آپ کو اس certificate کی ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ آپ online اپنی freelancing کر رہے ہوتے ہو ہاں اگر آپ job کر رہے ہو تو وہاں پہ certificate کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ آپ من کو دکھا سکو کہ میں نے freelancing اور graphic designing سیکھی ہوئی ہے مجھے پتا ہے client سے کیسے بات کرنی ہے design create کرنا ہے اور ای روزگار نے مجھے certified کیا ہے کہ ہم نے اس بچے کو یہ چیز سکھا دی ہے اور اس کو یہ چیز آتی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ کا certificate کام آئے گا کوئی government job کے لیے میں نہیں جانتا کہ وہاں پہ کہیں آپ کا یہ کام آئے گا یا نہیں آئے گا اوکی سر quiz بھی ہوں گے might بھی quiz ہوں لیکن quiz as such نہیں ہوں گے جو آپ کی assignments ہیں وہی سمجھ لیں وغیرہ ہیں تو وہ آپ کے ساتھ سے چلتی رہیں گے وہ نارملی آپ کے weekend میں ہوں گی اچھا from where we can install these software software آپ کو دیے جائیں گے links آپ کو دیں گے method آپ کو بتائیں گے کہاں سے install کرنا ہے کیسے install کرنا ہے تو وہ ساری attention اب فیلال نہ لیں جسٹ آپ کو میں نے بتا دیں کون software کرنے ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے list بتا دوں گا اور software کہاں سے ہوں گے کیسے ہوں گے وہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے تو پریشان نہیں ہونا اچھا سر کیسے پتا چلے گا کہ attendance done ہوگی ہے یا نہیں جن لوگ کے attendance mark نہیں ہوگی یا وہ absent ہوں گے تو coming lectures کے اندر میں list upload کر دوں گا کہ ان بچوں نے attendance mark نہیں کی تو اگر آپ نے attendance mark کی ہوئی اور اس میں آپ کا نام ہوا تو آپ سرحرون کو بتا سکتے ہیں کہ میں نے پورا lecture لیا attendance mark کی تھی اور میرے attendance نہیں آئی یا میرا نام ہے اس کے اندر تو جو بھی آپ مسائل ہیں وہ آپ سرحرون کے ساتھ discuss کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ google form fill کر لوگے تو that's fine that's enough اس سے آپ attendance mark ہو جائے اوکے جی business design is a human centered approach to innovation نہیں ٹھیک ہے جہاں تک آپ کو سمجھ جا رہی ہے نویشو سر please tell difference between tech and non tech courses tech اور non tech کے course میں difference یہ ہے کہ tech کے اندر آپ website design کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں پڑھتے ہو coding سمجھ لیں کہ اس کے میڈیا لیکچر کے اندر پڑھیں گے اچھا بزنس کو design کسے کرنے ٹھیک ہو گیا جو کے لوگ کو attract کرے آل ٹھیک ہو گیا بزنس skills development designing ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر it means if you will be designing a logo something for the brand ultimately these designer will will become a part of your business ٹھیک ہو بلکل exact definition بتا دی ہے کہ design of business کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے business کیسے کرنا ہے ٹھیک اس کا structure کیا ہو گا اور business of design کا مطلب یہ ہے design کو sell کیسے کرنا ٹھیک ہے تو ایک طرح سنو انہوں نے definition clear کر دی ہے run business ٹھیک ہو گیا I will design business having full fledged x ٹھیک ہو گیا ڹھیک ڹھیک ہو ہو ڹھیک 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 first business design second design business ڹھیک ڹھیک آسان الفاظ کھ ڹھیک ڹھیک design ڹھیک 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 we are doing graphic designing first we will design our business then do graphic ڹھیک ہے ڹھیک ہے perfect ڹھیک اب میں کھلیر کر دوں اس کو ڹھیک ڹھیک of business کی جو structure ہے business کا business کیا کیسے جاتا ہے بزنس کیا کیسے جاتا ہے بہت ساری چیزیں involve ہوتی ہیں کلائنٹ سے بات کیسے کرنی ہے کمیونکیشن آپ کی کیسے ہوگی آہ کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کو کیسے سمجھنا ہے کلائنٹ سے کیا سوال کرنے ہیں ٹھیک ہے کلائنٹ کو چیز ڈلیور کیسے کرنی ہے اگر پروجیک کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے ٹھیک ہے آہ اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے اپنے جو فائننسز ہیں بزنس کی وہ کیسے ہنڈل کرنی ہے ٹھیک ہے تو وہ سارا کچھ ہم لوگ آورال ڈیزائن آف بزنس کا جو پارٹ ہے اس کے اندر پڑھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ایز ای بزنس کیسے لے کے چلنا ہے یاد رہے کہ جب فیلانسنگ کی بات ہو رہی ہے یا ایز ای فیلانسر بات ہو رہی ہوتی ہے تو آپ ایک چلتی پھرتی کمپنی ہے ٹھیک ہے آپ ایک کمپلیٹ بزنس ہیں آپ نہیں پرموشن کرنی ہے اپنی آپ نہیں اپنے کلائنٹ کو ہنڈل کرنا ہے آپ نہیں چیز بنا کے دینی ہے تو سب کچھ آپ ہی ہے ٹھیک ہے تو آپ ایک چلتا پھرتا بزنس ہیں یا چلتی پھرتی کمپنی ہے تو اسے لیے آورال آپ نے اسی طرح چیزوں کو ہنڈل کرنا ہے اچھا اس کے بعد جو سب سے اچھی سٹریٹیجی ہے اس کو ہنڈل کرنے کی وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کو سیٹسفائی کرنا ہے اور ہر کلائنٹ جو ہوگا آپ کا وہ ڈیفرنٹ ہوگا ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو تمام کلائنٹس ہو ہیں وہ ایک ہی طرح کی ملیں گے جیسے میں نے بلکل سٹارٹ نے آپ کو بتایا کہ میں نے تھری تھاؤزن پلس پروجیکس کی ہیں تو مجھے ہر طرح کا کلائنٹ ملا ہے اور میں نے ہر طرح کے کلائنٹ کو ہنڈل کیا ہوئے تو مجھے اچھے سے آئیڈیا ہے کہ کلائنٹ کس کس کی کٹیگری کے ہو سکتے ہیں اور اسی طرح کی ہم کیس سٹیڈیز کریں گے کہ کلائنٹ آپ کو یہ کہے تو آپ نے کیا کہنا ہے اس کو تو اس طرح کی چیزیں ہم جیسے سے پڑھتے جائیں گے ہمیں اور کلیر ہو جائے گا کہ کلائنٹ کو ہنڈل کیسے کرنا ہے اس کو کیسے سیٹسفائے کرنا ہے کیوں کیونکہ آپ کا کلائنٹ سیٹسفائے ہوگا تب ہی وہ آپ کو پیسے دے گا ٹھیک ہے تو اس لیے ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ ہم نے کلائنٹ کو کیسے سیٹسفائے کرنا ہے اور اسی کے اردگرد ہم نے اپنا آورال بزنس کرنا ہے کہ ہمارا بزنس اتنا اچھا ہو ہمارا سٹرکچر اتنا اچھا ہو ہماری کمیونکیشن اتنی اچھے ہو کہ ہمارا کلائنٹ ہم سے سیٹسفائے ہو کے جائے یا ہمارا کسٹمر ہم سے سیٹسفائے ہو ٹھیک ہے جی اوکے جی احسن کا question یہ ہے کہ سر آپ کا point of view کیا ہے which course is best technical non technical یا creative میرا point of view بہت clear ہے کہ آپ کا interest کس چیز میں ہے وہی آپ کے لیے best course ہے ٹھیک ہے آپ کا interest computer programming کے اندر ہے تو آپ tech join کر لو اگر آپ کو business یا overall business marketing کا digital marketing کا شوق ہے یا youtube پہ آپ کا content create کرنا چاہتی ہو تو non tech چوز کر لیں یا اگر آپ creative ہیں اور اگر آپ کو رنگ بھرنے کا بہت شوق ہے تو آپ لوگ creative design course جو ہے اس کو join کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ویسے اگر آپ creative نہیں بھی ہیں لیکن آپ کو تھوڑا بہت شوق ہے کچھ کرنے کا تو وہ بھی کافی ہے کیونکہ میں creativity آپ کی جو ہے وہ enhance کروں گا کیونکہ بھی آپ کا minds جو ہیں وہ degree کر کے آئے ہوئے ہیں یا نوکری کی تلاش میں ہیں تو وہ اتنے زیادہ creative نہیں ہیں ان پہ بہت زیادہ tension ہیں تو اس لیے وہ تھوڑا ساپ کو relax کر کے جو آپ کی creativity ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے expand کرنا ٹھیک ہے جی اچھا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی نیکس آ جاتے ہیں business of design کے اوپر کہ جو ہمارے design کا business ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو skills develop کر رہے ہو اپنے design کو سیکھ کے یا design کو sell کر رہے ہیں تو وہ ہم نے کیسے کرنا ہے اس کے اندر different چیزیں آ جاتی ہیں جیسے for example آپ کے logo design ہے poster design ہے website design ہے ui design ہے ux design ہے different قسم کس طرح کے چیزیں ہیں تو وہ ساری جو ہیں ہم لوگ business of design کے در سمجھیں گے اور پڑھیں گے ٹھیک ہے اچھا حمزہ پوچھ رہے ہیں سر practical work بھی ہوگا یا just theory ہوگی practical work بہت زیادہ ہوگا اور theory کم کم ہوگی لیکن theory بہت زیادہ important ہے theory سمجھ آئے گی آپ کو تب ہی آپ practical work کر سکو گے ٹھیک ہے میری پوری کوشش ہے کہ ہم theory اور practical کو ساتھ لے کے چلیں اگر میں just یہاں پہ آپ کے سامنے design create کرتا رہوں گا اور theory نہیں بتاؤں گا کہ یہ design کیوں create کیا گیا ہے یا ہم نے یہ shape کیوں create کی اس میں یہ color کیوں use کیا تو وہ چیزیں آجتے ہیں theory کے اندر اور وہ چیز کیسے create ہوگی tool میں کیسے بنے گی وہ چیز آجاتی ہے آپ کے practical کے اندر ٹھیک ہے تو وہ سارا کچھ ہم لوگ اس کے اندر دیکھیں گے اس کے بعد دو چیزیں بڑی clear کرنی ہے کہ service اور product میں فرق کیا ہے اگر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ service اور product میں کیا فرق ہے تو comments میں مجھے بتائیں ورنہ میں آپ کو ساتھ تھوڑا تھا بتاتا ہوں کہ service اور product میں as a graphic designer کیا فرق ہے آپ کس طرح service اور product کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور ان دونوں سے کونسی بہتر ہے ٹھیک ہے اچھا جی main issue ہے یہ ہی how to make client and how to handle it یہی ہم چیز سیکھیں گے بھی کہ ہم نے client لے کے کیسے آنا ہے اس کو سمجھانا کی طرح سے ہے اس کو سمجھنا کی طرح سے ہے اپنی بات کیسے بتانی ہے اور اس کی بات کیسے سمجھنی ہے ٹھیک ہے تو وہ چیزیں ہم لوگ اس course کے اندر کر رہے ہوں گے اچھا جب تک آپ لوگ comments میں بتا رہے ہیں میں ساتھ آپ کو بتا رہتا ہوں کہ product میں اور service میں کیا فرق ہے product جو ہے آپ کی جو چیز آپ نے create کر لی for example اب اس کو ہم example سمجھتے ہیں کہ ایک درزی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو کپڑا دیتے ہیں اور وہ آپ کو ایک آپ کا suit بنا کے دیتا ہے ٹھیک ہے یہ جو اس نے کام کیا ہے یہ اس کی ایک service تھی ٹھیک ہے کہ اس نے اپنی service کو use کرتے ہوئے آپ کو اس کپڑے کی ایک کمیز بنا کے دیتے ہیں ایک suit بنا کے دیتے ہیں جو آپ پہن رہے ہیں اگر آپ کہیں سے market سے کپڑا لیتے ہیں تو وہ product ہے ٹھیک ہے تو جہاں پہ ہم لوگ as a graphic designer just client کو for example logo بنا کے دے رہے ہیں different client کو different چیز بنا کے دے رہے ہیں ایک client کو ہم نے poster different قسم کو بنا کے دیا اور ایک client کو different قسم کو بنا کے دیا تو وہ ہماری service ہے لیکن میں اگر ایک ہی چیز بنا کے رکھ لیتا ہوں اور وہی چیز سب لوگوں کو میں دیتا جا رہا ہوں تو وہ میری product ہے ٹھیک ہے میں نے for example ایک logo بنا کے رکھ دیا ہے اور وہی logo میں سب کو sell کر رہا ہوں یا میں نے ایک poster بنا کے رکھ دیا اور وہی poster میں سب کو sell کر رہا ہوں تو وہ میری overall کیا ہے product ہے جب میں ایک چیز سب کو sell کر رہا ہوں وہ product ہوگی اگر different چیزیں different لوگوں کو sell کر رہا ہوں تو وہ میری service ہوگی ٹھیک ہے اب اگر اس کا ہم سمجھے تھوڑا سا اور طریقے سے کہ آپ لوگ shop سے جا کے کوئی چیز purchase کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ اگر purchase کریں گے تب بھی آپ کو وہی چیز ملے گی آپ کا friend اگر purchase کرتا ہے اس کو وہی چیز دی جائے گی تو وہ product ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ جا کے چیز purchase کرتے ہیں customize کروا کے different اس میں چیزیں add کرواتے ہیں remove کرواتے ہیں تو وہ service ہوگی ٹھیک ہے آپ کا friend جاتا ہے وہ چیزیں add کرتا ہے remove کرتا ہے تو وہ بھی service ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ لوگوں کے comments دیکھتا ہوں کہ اس میں ہم اور چیزیں add کر سکیں اگر service is your skill جی بالکل ایسا ہی ہے service is important than second product اچھا اب main چیزیں ہیں کہ product اور service میں کیا چیز بہتر ہے تو اس کے کچھ فائدے ہیں کچھ نقصان ہیں اس کو ہم دیکھیں گے پھر ہمیں idea ہوئے کہ دونوں سے important چیز کیا ہے اچھا product کو on کر سکتے ہیں mean وہ ownership میں include ہوگی service بھی ownership میں آ سکتی ہے ٹھیک ہے آپ patent وغیرہ خرید سکتے ہیں اس کے services intangible ہوتی ہیں product tangible ہوتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ product tangible ہی ہو intangible products بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ service is intangible like teaching product is tangible like book service how to present material product is material اچھا service کے اندر اب issue کیا آتے ہیں service کے اندر main جو مجھے مسئلہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ service provide کر رہے ہیں تب تک آپ earning کر رہے ہیں for example کل کو آپ خدا نہ خاصتہ بیمار ہو جاتی ہیں یا آپ کہیں بیزی ہیں emergency ہے آپ available نہیں ہو تو آپ کی service رک جائے گی آپ earning نہیں کر رہے ہوگے ٹھیک ہے لیکن product میں کیا ہے کہ آپ نے ایک دوہ product بنا کے رکھ دی ہے آپ نے ساتھ کوئی salesman رکھ دی ہے اور وہ جو ہے آپ کے product کو sell کیے جا رہا ہے product آپ کی ہے پیسے آپ کو مل رہے ہیں آپ بے شک سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں کہیں کام پہ لگے ہوئے ہیں کہیں چھوٹیاں منا رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کی product بک رہی ہے یہ ایک بڑا فائدہ ہے product کی نسبت service پہ ٹھیک ہے sorry service کی نسبت product پہ لیکن service کے دوسری جو فائدہ ہے وہ کیا ہے کہ let's say میں بس پانچ clients ہیں ٹھیک ہے اور میں پانچوں کو different service دے رہا ہوں ان میں سے ایک client کے ساتھ میرا جو ہے وہ experience اچھا نہیں رہا اور اس کے ساتھ میری service خراب ہوگی ہے تو وہ جو میرا overall project ہے وہ just اس client کے ساتھ خراب ہوگا باقی جو چار clients ہیں میرے وہ بالکل ٹھیک رہیں گے product میں کیا آتا ہے کہ product میں اگر آپ کی product خراب ہوگی ہے تو پانچ کے پانچ customer آپ کے effect ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ کسی کتاب میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ service اچھی ہے یا product اچھی ہے یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ کس کے advantages کو maximize کر سکتے ہیں اور disadvantages کو minimize کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ پہ depend کرتا ہے لیکن normally graphic design کے اندر service زیادہ دی جاتی ہے اور آگے جو اس کے disadvantages ہیں اس کو minimize اس طرح کی جاتا ہے کہ آپ مزید لوگوں کو hire کرتے ہو کہ جب آپ available نہیں ہیں تو وہ آپ کے جگہ service provide کریں اور پیسے آپ کو ملیں اس میں سے کچھ percentage ہے یا salary ہے آپ ان لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے company start کر کے ڈسٹران سے بھی ٹھیک ہو گیا اچھا ٹھیک ہے جی i hope آپ کو service اور product میں تھوڑا سا چیزیں clear ہو گئی ہوں گی اب آتے ہیں main چیز کے اوپر freelancing vs online earning کے اوپر جو ابھی تک ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ freelancing کیا ہوتی ہے مجھے freelancing کا نہیں پتا تو اس کو تھوڑا سا میں آپ کو clear کر دوں آپ لوگوں نے words سنا ہوگا online earning کا جی یہ بندہ online earning کرتا ہے بہت پیسے کماتا ہے یا میں online earning start کر رہا ہوں کچھ لوگ اب اس کو freelancing کا نام دیتے ہیں کہ میں جی فیلانسنگ start کر رہا ہوں جی فیلانسنگ مجھے نہیں پتا کیا ہوتی ہے اسی نسبت جب وہ online earning کا word use کرتا ہے تو ہمیں تھوڑا سا پتا چل جاتا اچھا یہ computer کو use کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی پیسے کمائے گا آج سے کچھ سال پہلے online earning کو scam سمجھا جاتا تھا کہ نئی جی online earning فیک ہے scam ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا کوئی پیسے وغیرہ نہیں ملتے جو کہ کسی حد تک بات سچ بھی تھی لیکن آہستہ آہستہ وہ scam اب کم ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تقریباً سمجھ لیں کہ 5% 10% تک وہ scam رہ گئے ہیں کیونکہ لوگوں کی awareness بہت زیادہ ہو گئی ہے لوگوں کو چیزوں کا پتا چلنا شروع ہو گئے کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز غلط ہے ٹھیک ہے جس ٹائم پر میں نے فیلانسنگ شروع کی تھی تب بڑے بڑے مسائل تھے ایون کہ بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ فیلانسنگ ہوتی کس طرح سے ہے کہ کیا چیز کرنی ہے کیا نہیں کرنی اس کی کیا وجہ تھی بتانے والا کیوں نہیں تھا کوئی پہلی بات ہے کہ لوگ ہی بہت کم تھے جو آن لائن ارننگ یا فیلانسنگ کر رہے تھے اور ان میں سے بھی جو لوگ کر رہے تھے وہ بتاتے ہی نہیں تھے کہ ہم لوگ فیلانسنگ کر رہے ہیں تاکہ کہیں کوئی ہم سے پوچھ نہ لے اور ہمارے ساتھ اپنی فیلانسنگ سٹارٹ نہ کر لے اور پھر یہ ہوگا کہ مجھے اپنے کلائنٹ اس کے ساتھ شیئر کرنے ہوں گے ٹیکنیکلی یہی ہو رہا ہے کہ آپ کے دکان کے ساتھ اگر کوئی آپ کے ہی چیز کی دکان کھول لیتا ہے تو آپ کا کسٹمر جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اس کے لئے آپ کو بڑی ہمت چاہیے ہوتے کہ اگر آپ اپنی ٹپس کسی کو دے رہے ہیں تو اس لئے اس کام کو کرنے کے لئے پورا ایک آپ کے پاس ایروزگاہ پروگرام لائے گیا ہے تاکہ جو لوگ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں اور وہ گھر بیٹھ کے فیلانسنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کورس کے تروں سیکھ کے یہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے بہت سارے لوگوں نے چاہیے سیکھی بھی ہیں ایون کے میرے کوئی سٹورنٹس نے اس کورس کے دوران ہی لاکھ روپے ارنن کیے ہیں ایک سٹورنٹ نے سات لاکھ روپے اس کورس کے دوران ارنن کی اور انہوں نے اپنی کمپنی سٹارٹ کر دی اور یہ صرف ایک سائیڈ ہے دوسی سیٹ ایسی بھی ہے کہ جن بچوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا اور کچھ بھی نہیں کیا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کو سیریس نہیں لیا جنہوں نے جسٹ اٹنڈنس کی حد تک اس کو رکھا اور ارن میں کیا ہوا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں آیا اور انہوں نے یہ دھائی مہینے سارے ضائع کیے ٹھیک ہے تو یہ دھائی مہینے آپ کو اپنی لائف میں ملے ہیں تو اس کو تھوڑا سا انویسٹ کریں اگر آپ کی ماشاءاللہ سے ابھی تیس سال یا پچیس سال عمر ہے اس کے درمیان عمر ہوگی تو کوشش یہ کریں کہ اپنی لائف کو جسٹ یہ تھوڑا سا ٹائم دیں اور دیکھیں کہ کیا چینج آتا ہے اپنی لائف کے اندر میں نے یہاں پہ زندگیاں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھی ہیں ٹھیک ہے اب آویسی بات ہے کہ اگر ایک بچہ پہلے کچھ بھی نہیں کر رہا اور اب وہ ایک لاکھ روپے اپنے گھر ہر مہینے لے کے جاتا ہے تو اس کی لائف پوری چینج ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کا لائف سٹائل چینج ہو جائے گا تو اس لیے اس چیز میں آورال اتنی جان ہے یہ میں نے چیزیں ہوتی بھی دیکھی ہیں میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے ہزار پندرہ سو سٹوانٹس کو گریجویٹ کیا ہے اور دیکھا ہے کہ ان کی آورال لائف کیسے چینج ہوتی ہے تو کوشش یہ کریں اور انہوں نے بھی یہی چیزیں پڑھی ہیں اسی ٹرینر سے پڑھا ہے یہی سب کچھ سیکھا ہے اور انہیں ٹولز کو یوز کرتے ہوئے چیزیں سیکھ کے ان کو سیل کیا ہے تو یہ آورال چیز بنی بھی ہے ٹھیک ہے آپ نے جسٹ اس کو کنزوم کرنا ہے اور ان چیزوں کے پر اس کو لے کے چلنا ہے اور سمپل اس کی اگنسٹ آپ کو آؤٹپٹ ملنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے باقی میں آپ سے پرامس نہیں کرتا کہ آپ یہ چیز کرو گے اور آپ کو ارننگ ملنا شروع ہو جائے گی وہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں رسک اس کے ہاتھ میں محنت ہمارے ہاتھ میں ٹھیک ہے محنت ہم کریں گے آگے صلح وہ دے گا ٹھیک ہے نیت وہ دیکھتا ہے اور ظاہری فی بات ہے کہ اگر آپ کے نیت صاف ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے رسک میں اضافہ ہوگا ٹھیک ہو گیا تو محنت آپ نے کرنی ہے کوششیں کریں کہ جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں جو چیزیں آپ سے کہی جا رہی ہیں کرنے کو اسائیمنٹس وغیرہ دی جا رہی ہیں وہ ساسا کرتے رہیں ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا کلیر کرنے کے لیے فیلانسنگ میں اور آن لائن ارننگ میں کیا فرق ہے فیلانسنگ آپ کے پاس جب آپ کوئی چیز کریٹ کر کے لوگو ڈیزائن پوسٹر ڈیزائن یا کوئی ڈیزائن کریٹ کر کے کسی کو دے رہی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے فیلانسنگ میں آتی ہے یعنی کہ یہ ایک سرویس ہے ٹھیک ہے آن لائن ارننگ ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر کے آن لائن ارننگ کر رہے ہو فار ایزمپل میں کچھ ایڈز کے اوپر کلک کرتا رہتا ہوں بیٹھ کے تو وہ ایک آن لائن ارننگ ہے ٹھیک ہے اگر آپ پیسے مل رہے ہیں تو وہی بھی ایک آن لائن ارننگ ہے آپ اگر فار ایزمپل کوئی ہاتھ سے چیز بنا سکتے ہیں ہینڈ کرافٹ کریٹ کر سکتے ہیں وہ آپ آن لائن سیل کر رہے ہو فیلانسنگ ایک تھوڑی ڈیفرنٹ چیز ہے اور آن لائن ارننگ ایک پورا سمجھ لیں کہ جتنی بھی چیزیں آن لائن ہو رہی ہیں اس سے آپ کو پیسے مل رہے ہیں وہ سب آن لائن ارننگ میں آتے ہیں آپ نے فار ایزمپل گھر میں کچھ پھول رکھے ہیں جو آپ آن لائن سیل کرتے ہیں تو وہ بھی چیز آن لائن ارننگ میں آ جائے کیونکہ آپ آن لائن چیزوں کو یوز کرتے ہوئے اس سے ارننگ کر رہے ہو ٹھیک ہے لیکن وہ فیلانسنگ نہیں فیلانسنگ کے در ہم سروس دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے اگینسٹ پیسے کمارے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ چیز فیلانسنگ میں آتی ہے اور اس فیلانسنگ کو ہم اور ڈیٹیل میں سیکھیں گے کہ فیلانسنگ کیسے کرتے ہیں کس پلیٹفورم پر کی جاتی ہے کیوں کرنی چاہیے کیوں نہیں کرنی چاہیے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا نقصان کیا ہے کہ جوب کے اندر آپ ایک ہی کمپنی کے لیے ایک ٹائم پر کام کر رہے ہوتے ہیں فیلانسنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ملٹیپل کمپنی ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی ٹائم کے اندر ایک ہی شخص جو ہے وہ ڈیفرنٹ کمپنی ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو فیلانسنگ کہا جاتا ہے کہ کسی ایک کمپنی ہے اس کو سپیسیفک ہائر نہیں کیا وہ ڈیفرنٹ کمپنی ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم لوگ فیلانسر کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں تک کہ کسٹن ہو تھوڑی چیز کلیر ہوئی ہوگی فیلانسنگ کی ہم آن لائن اپنی سروس کو اپنی سکل کو سیل کر رہے ہوں گے تو اس کو فیلانسنگ کہا جاتا ہے وہ جو سکل ہے وہ میں ڈیویلپ کرواؤں گا آپ کو سکھاؤں گا اور اس سکل کو پھر آپ آن لائن سیل کرو گے جس کے اگینسٹ آپ کو پیسے ملیں گے شورٹ سٹوری اچھا اب میں آپ کے کمیٹس دیکھ لوں جلدی سے اچھا اچھا یہ پریزنٹیشن گروپ میں شیئر ہوگی نہیں یہ پریزنٹیشن گروپ میں شیئر نہیں کی جائیں گی جتنا بھی کورس کا کانٹنٹ ہے وہ آپ کو اس طرح سے نہیں دیا جائے گا اور دوسری بات یہ کوئی یونیورسٹی کی کلاسز نہیں ہے کہ جہاں پہ پریزنٹیشن کے اندر سے آپ کوئی کوئی کوسٹنز آئیں گے نہ بھی پریزنٹیشن کے اندر کوئی طرح کانٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ٹینشن ہوگی کہ اس کے اندر کوئی بولٹ پوائنٹس لکھے ہیں جو کلائنٹ پوچھ لے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہاں کوئی بہت سپیسیفک چیز آپ کو نظر آتی ہے اس کا آپ سکرین شورٹ لے کے رکھ سکتے ہیں اپنے پاس کوئی شیو نہیں ہے باقی مہی جو پریزنٹیشنز ہیں ان میں کچھ بھی ایسا موجود نہیں ہے اور نہ ہی ایروزگار ہمیں جو ورت ہے وہ آپ لوگوں نے ہی کریئٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اوکے اچھا میرے ایک دوست کو ڈھائی لاکھ کا چنان لگا تھا ایک چائنیز سے ٹھیک ہے اپنی اپنی قسمت ہے اچھا ابھی بھی نہیں بتاتا کوئی بھی کوئی صحیح بھی ٹھیک ہے ایسا ہی ہے بلکل لوگ نہیں بتاتا کہ فیلانسنگ کیسے کرتے ہیں کیا ہوتا کیا نہیں بٹ آپ لوگ مجھ سے پوچھتے رہی ہے کہ میں آپ کو ہر چیز بتاؤں گا ابھی فکر ہیں اچھا ٹھیک ہو گیا money is the main power ٹھیک ہو گیا سر ہنڈر پرسنٹ ارننگ ہوگی نا جی انشاءاللہ اگر آپ یہ تمام چیزیں جو میں پڑھا رہا ہوں اس کو implement کرتے جائیں گے practice کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ارننگ ہوگی ٹھیک ہے اور پور فیملی سے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کے پاس motivation زیادہ ہوگی آپ کے پاس اپنا آپ ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے دیکھنے کے لیے کہ میں نے کیوں ارننگ کرنی ہے اور میں بھی ایک پور فیملی سے ہی تھا میں نے as a salesman job کی ہے job کے mart وغیرہ ہوتے ہیں shopping mart ہوتے ہیں وہاں پہ چاولز تک صاف کی ہے میں نے اور اب جا کے میں جس position پہ ہوں وہ مجھے نہیں پتا میں کیسے دکھا سکتا ہوں لیکن کافی اچھی جگہ پہ ہوں ایک company کو run کروں تو مجھے خود سمجھ لیں کہ انہی چیزوں کو سیکھنے کے بعد میں نے online financing کر کے ہی یہ سب کچھ کیا ہے تو اگر آپ بھی انہی چیزوں کرو گے تو آپ online financing کر کے یہ سب کچھ سیکھ سکتے ہو اور باقی چیزوں کی طرح یہ کوئی scam نہیں ہے simple چیز ہے ایک کام آپ کو آتا ہے آپ وہ service دے رہے ہو اس کے اگر آپ کو پیسے مل رہے ہیں تو اس میں کوئی بہت زیادہ complex چیز نہیں ہے ٹھیک ہے اوکی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا میں comments دیکھنوں سا سا کوئی questions میں miss نہ ہو جائے ٹھیک ہے جی اچھا سا پھر graphic designing بھی online earning میں آئے گی graphic designing آپ کر کے skill دے رہے ہوتے ہیں تو وہ normal financing اندر آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے آگے جا کے جہاں لوگ ایسی کوئی چیز create کریں گے جو ہم ایک بنا کے رکھ دی اور تمام لوگوں کو ہم وہی sell کیے جا رہے ہیں تو وہ پھر online earning میں آ جائے گی ٹھیک ہے لیکن financing میں ہوتا ہے کہ آپ پاس ایک client آتا ہے آپ اس کی requirement لیتے ہو اور پھر چیز create کرتے ہو تو وہ چیز پھر آپ کے پاس normal service میں آ جاتی ہے جو کہ freelancing ہوتی ہے اچھا جی اثر جو account بنائیں گے ہم work کرنے کے لیے وہ account free بنے گا کیا جی بالکل اس course کے اندر آپ کا ایک روپیہ بھی نہیں لگے گا یہ total free course ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی paid کام کرنے کو کہا جائے گا کہ یہاں پہ آپ پیسے دے کے یہ کریں وہ کریں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو کوئی attention لینے کی ضرورت نہیں ہے اوکے جی اثر اس course کے بعد آپ مجھے اپنی company میں hire کر لیں گے اگر آپ اس قابل ہوئے تو پھر سوچا جا سکتا ہے فلانسنگ کو کیا online مزدور کہہ سکتے ہیں جی کہہ لیں آپ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں digital مزدور اچھا clear sir but adopt کے software بہت heavy ہوتے ہیں install ہو جائیں گے جی بالکل انشاءاللہ ہو جائیں گے tension نہیں لینی اوکے جی online earning جیسے paypal جس میں online ads دیکھتے ہیں پتہ نہیں i'm not sure میں نے یہ کبھی کیا نہیں ہے but might be وہ ہی ہو سکتا ہے online ads وغیرہ دیکھنے والا سین اچھا جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا سرہ میں اس course کے لیے system کس level تک کا required ہو گئی اچھا question ہے کہ آپ کو کس طرح کا system آپ کے پاس ہونا چاہیے normally آپ جو سمجھ لیں کہ جس کے پاس 4GB RAM یا 8GB RAM اگر ہو سکے وہ ہو تو کافی ہے ٹھیک ہے اور آپ کی hard drive جو ہے وہ 500GB تک کی ہو اگر یہ system کی آپ کے requirements complete ہیں تو جو tools ہم لوگ سیکھیں گے وہ easily اس پر run ہو جائیں گے minimum 4GB ہونی چاہیے اس سے زیادہ اگر ہو سکتی ہے آپ کی RAM تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے باقی processor وغیرہ i5 اگر آپ کے پاس ہے i7 ہے تو that's fine ٹھیک ہو گیا اچھا سر میں بھی salesman رہ چکا ہوں but now i do a teaching job in a private school ٹھیک ہے is a business میرے پاس hp1000 laptop ہے کیا all work اس پر ہو جائے گا مجھے confirm نہیں ہے کہ اس کی specs کیا ہیں hp1000 کے لیکن جو specs میں نے بتائی ہیں اگر اس کے آس پاس ہیں تو وہ کافی ہیں بہت زیادہ کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ نو کہ آج اپنے parents کو جا کے کہ سر نے کہا دیا یہ laptop ہونا چاہیے یہ ہوگا تو میں کچھ کروں گا ورنہ نہیں کام کروں گا یہ ہے وہ ہے کوشش کریں کہ جو آپ کے پاس موجود ہے machine اس میں ہی کام کر لیا مجھے confirm ہے کہ اتنی machine آپ کے پاس ہوگی اگر آگے اس computer یا laptop ہے اس میں system میں tools چل جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کو بہتر چلانے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا جو system بتایا ہے وہ لے لیجیے گا اگر اثر کیا ہمیں register software دیے جائیں گے آپ کی طرف سے جی بالکل آپ کو method بتایا جائے گا کہ software کو register کیسے کرنا ہے 30 days کا trial بغیرہ ہوتا ہے اس کو crack کیسے کرنا ہے وہ سب کچھ آپ کو ملے گا اچھا اگر کسی ڈے میں lecture رہ جاتا ہے تو یہ بعد میں کس طرح لیا جا سکتا ہے تو وہ میں آپ کو بتا جئے کہ اگلے دن 9 بجے تک آپ کے پاس یہ lecture recorded موجود ہوگا گروپ کے اندر وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اثر آپ کے پاس adopt crack ہمارے پاس نہیں کریں گے آپ کو laptop یا computer چاہیے اس کام کے لیے software آپ provide کریں گے جی بالکل ہم provide کریں گے میرے پاس HPI کو ٹھیک ہے مجسر آپ کے پاس جو system ہے اس پہ کام چل جائے گا do we need a machine with ssd or normal is fine normal fine ہے آپ ssd وغیرہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی اچھا ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ 4GB 5GB آپ پاس i3 core کے ساتھ بھی ہیں تو that's fine ٹھیک ہے اس سے کام چل جائے گا کوئی tension والی بات نہیں سر لیپ ٹاپ کی generation metric کرتی ہے نہیں فیل حال کوئی اتنا نہیں ہے issue اچھ 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 سیکنڈ ٹھیک ہے جی prime minister والا i3 laptop ہے اس میں بھی software چل جاتے کوئی issue نہیں ہے آپ کو question کریں گا کون سے overall software دیا جائے گا complete crack version جس پہ کام کر سکتے گرافک card بھی اچھا ہونا چاہیے normal graphic card پہ کام چل جائے گا ہم بہت detail graphics create نہیں کرنے ویڈیو گرافک نہیں ہوں گے جس پہ آپ کو issue ہو اچھا جی سر کبھی lecture کے بعد ویڈیو دیکھ لیں attendance بھی لگا لیں کوئی issue ہے کوشش کریں کہ lecture make ویڈیو ڈیو لیکچر کے 15 minute لیں اچھا گ گرافک card اگر normal آپ لیپ ٹوپ کے اندر جو موجود ہے اس پہ آپ کے چیزیں چل جائیں ٹھیک ہے لیپ ٹوپ ڈیل انسپریشن کوئی اور لینا پڑے گا اپنے لیپ ٹوپ کے سپیکس اگر آپ دیکھ یہ میں نے جو آپ کو بتا دی ہیں اگر آپ کے لیپ ٹاپس اتنے ہیں تو اس پہ آپ کے سوفٹری چل جائیں گے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اب آ جاتے ہیں آگے کورس آٹلائن کی اوپر آگے چلتے ہیں ہم لوگ تھوڑے سلو ہیں آپ کے کمنٹس بہت زیادہ ہیں لیکن میری پوری کوششے کے چیزیں کلیر ہو جائیں آپ کی اچھا جی کورس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں ہمارا جو کورس ہے وہ تین چیزوں کے بارے مشتمل ہے ٹولز ہیں اس میں فیلانسنگ ہے اور آپ کی سکلز ہیں جو آپ کے ٹولز ہیں وہ 30% جو کورس ہے وہ ٹولز کے اوپر ہے اس کے علاوہ آپ کی جو فیلانسنگ ہے وہ سکلز کے اوپر ہے اور سوری فیلانسنگ جو ہے وہ 30% ہے جو آپ کی سکلز ہیں وہ 40% ہے اب یہ سکلز کیا ہے فیلانسنگ کیا ہے اور ٹولز کون سے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ جی آپ کی تمام سکلز ہیں جو آپ سیکھو گے ٹھیک ہے جو کہ لوگو ڈیزائن ہے برننگ ہے بزنس کارڈ اس کا بے شکر آپ سکرین شاٹ لے لو ٹھیک ہے تاکہ آپ بعد میں اس کو آن لائن سرچ بھی کر سکو کہ کیا کیا چیزیں ہیں اور یہ کس طرح کی ہوتی ہیں اس کے علاوہ کمنگ لیکچرز کے اندر میں ڈیٹیل میں ان تمام چیزوں کو دکھاؤں گا بھی کہ یہ کیا ہے کیسے کی جاتی ہیں اس کو بھی ہم سمجھیں گے ٹھیک ہے اور باقی بھی یہ تمام جو کے سامنے لسٹ دیویے اس کے علاوہ بھی مزید چیزیں ہیں جو ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے اگر اس لسٹ کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے لیکن وہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنڈ کے اندر مجھ سے پوچھ لیں کہ کیا یہ چیز ہم پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ وہ سکل ہے جو آپ کلائنٹ کو سیل کروں گے جو پہلے آپ لوگوں کے چیزیں بتا رہا تھا کہ فیلانسین کے اندر آپ لوگ چیزیں پڑھ رہے ہوگے تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ آگے چل کے کلائنٹ کے سامنے رکھو گے جس کے اگینس آپ اس سے پیسے لے رہے ہوگے ٹھیک ہے اچھا سر میں نے تین بجے کلاس جوائن کی آج اٹنڈنس کا پروسس بتا دیں پلیز پہلی چیز کوشش کریں کہ اپنے جو لیکچر ہے وہ ٹائم پہ سٹارٹ کریں اگر آپ نے لیکچر لیڈ جوائن کیا ہے تو آپ کے گروپ کے اندر ٹاپ پہ ایک پوسٹ پن کی ہوئی ہے اس کے اندر جا کے آپ لوگ نے اپنی اٹنڈنس مارک کرنی ہے سر حرون نے ایک پوسٹ کی ہوگی اس کو دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کے اندر میتھڈ بتایا ہے کہ اٹنڈنس کیسے مارک کرنی ہے وہ ایک لنک ہے آپ نے اس لنک کو جا کے فارم فل کرنا ہے اور ایزیلی وہاں پہ آپ کے اٹنڈنس جو ہے وہ مارک ہو جائے گی اچھا جی آسر موقعپس کے ساتھ 3D موقعپس بھی ہوں گے ہم لوگ موقعپس کس طرح یوز کرنے ہیں اپنے ڈیزائن کا موقعپ کیسے کرنا ہے موقعپ ہوتا کیا ہے وہ سارا کچھ ہم پڑھیں گے اس کے اندر وہ 3D ہی ہوگا ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ آپ پریشان ہوں کہ یہ بینر کیا ہوتا ہے ٹیپاغرفی کیا ہوتی ہے یہ سب کچھ ہم پڑھیں گے یہ جس آپ کا میں نے بتایا ہے کہ کیا کچھ ہم لوگ کور کر رہے ہوں گے سکورس کے اندر اس سکل ٹھیک ہے دھائی مہینے کے اندر ہم نے یہ چیزیں ساری کور کرنی ہیں اس کے علاوہ اور کیا کریں گے یہ وہ ٹولز ہیں جس کے اوپر ہم یہ تمام چیزیں پڑھیں گے ٹھیک ہے ایڈ آب لسٹیٹر ہے ایڈ آب فوٹو شاپ ہے ایڈ آب ان ڈ ڈیزائن ہے اور مائیکرسوفٹ کا پاور پوائنٹ ہے جس کے اندر پرزنٹیشن ڈیزائن سیکھیں گے تو یہ اوورال آپ کے پاس چار ٹول ہیں جو بیسک ٹول ہیں آپ کے پاس جو آپ کو پروائیڈ کیے جائیں گے جس کے اندر ہم لوگ یہ تمام کام کریں گے ٹھیک ہے ان کے کون سے ورزن آپ کو پروائیڈ کیے جائیں گے کوشش یہی ہے کہ لیٹس ورزن آپ کو دیے جائیں لیکن جو ورزن آپ کو دیا جائے گا وہ اتنا لیٹس ہوگا کہ آپ اس کے اندر بڑا ایزیلی ڈیزائن کریئٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ خود سے سافٹر ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بے شک ڈاؤنلوڈ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ٹورنٹ سے کرنا چاہتے ہیں آن لائن کو ویب سائٹ ہے وہاں سے کرنا چاہتے ہیں جو بھی چیز آپ کو ٹھیک لگے آپ کو کوئی بھی سوچ ٹھیک لگتا ہے یا آپ کا کوئی دوست ہے جس کے پاس سافٹر موجود ہے یا کہیں سے سیڈی مل جاتی ہے تو وہاں سے یہ سافٹر کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم بھی آپ کو پروائیڈ کریں گے میتھڈ بھی بتائیں گے کہ کس طرح کرنے ہیں انسٹال اور اس کے علاوہ آپ خود سے بھی انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے اچھا میں کمیٹس دیکھ لوں ساتھ ساتھ موقع پس کا آئیڈیا نہیں ہے کوئی بات نہیں ہم پڑھیں گے اچھا اگر صرف کوئی لوگو ڈیزائن کرنا چاہ رہا ہے پھر اگر وہ صرف لوگو ڈیزائن پڑھنا چاہتا ہے تو جب لوگو ڈیزائن کا لیکچر ہوگا وہ تب پڑھ لیں لیکن آپ کی ترنس مارک نہیں ہوگی نہ آپ کو سیٹیفکیٹ ملے گا جسٹ آپ نے وہ جو ایک ہفتہ یا دو ہفتے میں لوگو ڈیزائن پڑھا ہوگا جسٹ وہ کاؤنٹ ہوگا لیکن اس لوگو ڈیزائن کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے باقی جو ڈیزائن کے بیسکس ہیں وہ نہیں پڑھے ہوں گے اور اچانک سے آپ لیکچر کے دوران جمپ ان کریں گے تو آپ کو کچھ پتا نہیں چلے گا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے میں کوئی ٹرم یوز کروں گا وہ ٹرم آپ کو پتا ہی نہیں ہوگی کہ یہ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ساری چیزیں آپس میں لیکن ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جسٹ لوگو ڈیزائن پڑھ کے ارننگ کر لوگیں تو کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جسٹ لوگو ڈیزائن پڑھنے سے آپ اچھی ارننگ کر سکتی ہو کیونکہ لوگو ڈیزائن کے مارکٹ آلریڈی بہت سیچوریٹ ہو چکی ہے ہر بندہ لوگو ڈیزائن کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس لیے تھوڑا ہن چیزوں کو دیکھئے گا اچھا جی جسٹ ایک سیکنڈ آئی ہیوڈ آب لیسٹریٹر فوٹو شاپ اندیزائن سیسی ٹوینٹی ٹوینٹی ورزن سو آئی کن گیو لنکس تو اینیون اف نیدل زبردست مہجبین اگر آپ یہ تمام لنکس باقیوں کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں تو اچھی بات ہے سسٹم is required during online میں آپ کو بتا دے کہ 4GB RAM اور 500 hard drive آپ کے باس ہونی چاہیے تاکہ آپ آور آل اپنے ان ٹوز کو رن کر سکیں یہ ساری چیزیں میں بنا چکی ہوں اور لیزی ہونے کی وجہ سے پیٹیس کی کمی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے کام سارے کیے ہوئے ہیں آپ کا کوئی پورٹفولیو ہے تو میں اسے شیئر کر لیں تاکہ میں آپ کو تھوڑا سا آگے سے سٹارٹ دوں تاکہ آپ یہ جو ہم چیزیں ساری پڑھیں گے سارا کچھ کریں گے اس کو کرنے کے بجرے direct up selling کی طرف آجیں ٹھیک ہے جتنے بھی آپ میں سے لوگ ہیں جنہوں نے already ان میں سے کچھ چیزیں ڈیزائن کی نہیں ہے لوگو بنایا ہے پوسٹر بنایا ہے تو آپ میں سے شیئر کر لیں تاکہ میں آپ کو بتا دوں کیا آپ کو improvement کی ضرورت ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے light اور sometime network issues so that's why sometime late ٹھیک ہو گیا 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 چاروں کے ٹھیک ٹھیک ورژن ہے میرے پاس عبادست نہیں سوفٹر آپ ہی پروائیڈ کریں ٹھیک ہے جی لنک آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے جی اچھا ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد آپ کے پاس financing platforms ہے جو ہم دیکھیں گے اس کے اندر financing platform کے پاس سب سے پہلا جو ہے سب سے important جو ہے وہ fiver ہے ٹھیک ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے اس کا نام سنو ہوگا کچھ نے نام نہیں سنو ہوگا جنہوں نے اس کے بارے میں نام نہیں سنو ہوگا وہ چاہیں تو google کر سکتے ہیں نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں میں complete آپ کو اس کا بتاؤں گا اور پڑھاؤں گا اس کے علاوہ people per hour ہے ٹھیک ہے وہ تقریباً freelancer کی ہی طرح ہے اس کو ہم دیکھیں گے 99 designs کو دیکھیں گے upwork اور freelancer کو بھی دیکھیں گے تو یہ کچھ platforms ہیں آپ کے online جہاں پہ freelancing کی جاتی ہے جہاں پہ لوگ اپنی جو freelancing ہے وہ sell کرتے ہیں skill sell کرتے ہیں تو وہ چیز ہم دیکھیں گے اور ان platforms کے اوپر اپنے accounts create کریں گے یاد رہے کہ ان تمام platforms کے اوپر کوشش کریں گے کہ تمام پہ ہماری profile create ہو جائے یا at least ایک یا دو پہ آپ کی profile create ہونا ضروری ہے ورنہ آپ کو certificate نہیں دیا جاتا کیونکہ ای روزگار یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے profile create کی ہے تب ہی آپ نے freelancing start کی ہے اگر آپ کی ان میں سے کسی پہ بھی profile نہیں ہے تو ہم آپ کو freelancer consider نہیں کرتے جس کی وجہ سے آپ لوگ کو comment sorry آپ لوگ کو جو overall certificate وہ نہیں دی جاتا میں comments پہ آج ہوں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا just a second can I share my portfolio personal or here in comments آپ چاہیں تو مجھے inbox کر دیں چاہیں تو comments میں share کر دیں کوئی مسئلہ نہیں inbox میں یہ ہوگا میں پاس save رہے گا میں پاس جیسی time ہوگا تو میں وہ پورا portfolio سے آپ کا دیکھ لوں ٹھیک ہے اوکے اچھا میرے پاس 2007 adopt ہے نہیں بہت پرانا ہے یہ کوشش کریں کہ 13 سے above ٹھیک ہے جو لوگ internet سے download کریں کوشش کریں کہ 13 سے above version use کریں اچھا دیکھ سب ویڈیو لیکچر کی screen recording کر سکتے ہیں نہیں آپ ویڈیو لیکچر screen recording نہیں کر سکتے اور اگر آپ ایسا کرتے ہوئے پائے گئے یا ہمیں پتا چلا کہ آپ لیکچر download کر رہے ہیں یا screen recording کر رہے ہیں تو might be ایروزگار آپ کو گروپ سے نکال دے میں نے جیسے آپ پہلے بتایا کہ یہ property ہیں ایروزگار کی تمام لیکچر جو ہیں وہ ایروزگار کی property ہیں اگر آپ اس کو ایسے miss use کروگے تو پھر آپ کو might be course سے نکال دے جائیں یہ میں extreme چیز بتا رہا ہوں تو کوشش کریں کہ جو چیز یہاں موجود ہے اس کو ایسے ہی رہنے دیں یہ چیزیں پوچھنی نہیں جاتی کر لی جاتی ہیں برو ٹھیک ہے تو یہ جو لوگ پوچھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں وہ سب کے سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک category سے ان کو یہ کتنا ٹریٹ کیا جائے جائے اچھا نیمز ان سب پلیٹفرم کے سنے ہیں اور کاؤنٹس بھی بنائے ہوئے ہیں اگر آپ چاہیے تو پروفائل لنک میسا شیئر کر سکتے ہیں اپنی جنہوں یہاں پر پروفائل کی نہیں تاکہ میں دیکھ لوں اس پروفائل میں کتنی امپرویمنٹ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ٹھیک 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 چلیں گے چیزوں کو تاکہ ہر بچہ ہمارے ساتھ چل سکے ٹھیک اچھا اس کے بعد فیلانسنگ کی کچھ سکلز ہیں جو آپ اس فیلانسر سیکھو گے اس میں کمیونکیشن ہے پورٹفولیو ہے کلائنٹ کو کیسے منیج کرنا ہے ٹائم کو کیسے منیج کرنا ہے پرائسنگ کیسے رکھنی ہے یہ بڑی ایک ایشو والی چیز ہوتی ہے کہ میں کیسے دیکھوں کہ میرے کام کی کتنے پیسے بنتے ہیں پرائسنگ میں آپ کو سکھاؤں گا کلائنٹ سے ریکوائرمنٹ کیسے لینی ہے تو وہ بھی آپ چیز سیکھو گے ٹھیک ہے اچھا جس سیکنڈ میں کمنٹ دیکھ سر میری کیا رہ گیا سر میری تو کسی بھی پروفائل نہیں بنی ہوگی یہاں سب بچوں میں سے میرے خیال میں ایٹی پرسنٹ کی کسی بھی پروفائل نہیں ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں پروفائل ہم بنائیں گے اگر پروفائل گرافک ڈیزائننگ کی نہ ہو شیئر کریں نہیں گرافک ڈیزائننگ کی ہوگی تو شیئر کریں باقی کسی چیز کی بنائی ہو تو اس سے میرا کوئی لئے دینا نہیں ہے نہ میرا ایکسپیئرنس ہوگا اس چیز کا تو میں اندر ہم لوگوں نے یہ تمام چیز سیکھ نہیں تو اس لئے کوشش کریں کہ ہم ٹائم ویسٹ نہ کریں آج میں چیزیں بار بر ریپیٹ کی ہے کوشش کی ہے کہ آپ جوائن کر رہے ہیں تو چیزیں آپ کو پتہ ہوں لیکن آگے سے اگر کوئی مدہ لیکچر مس کر جاتا ہے تو کوشش کریں کہ لیکچر کو دوبارہ دیکھ لیں اور ایک اچھی عادت اپنی بنائیں کہ آپ ساتھ ساتھ نوٹس بناتے رہے ہیں جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے مائنڈ بہت تیز ہیں آپ بادام کھاتے ہوں جو بھی کرتے ہوں گے لیکن انسان چیزیں بھول جاتا ہے تو اس لیے جو بھی چیز آپ کے مائنڈ میں آتی ہے یا آپ پڑھتے ہو سنتے ہو اس کو ساتھ نوٹ کرتے جاؤ لکھتے جاؤ کہ آج کے لیکچر میں ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں اور یہ دکھانے کے لیے کہ مجھے کیا کام آتا ہے اور میں وہ کام کیسے کرتا ہوں تو ایک سیمپل کر لیں گے جس سے ہم لوگ کلائن کو بتا سکیں کہ میرے کام کرنے کا سٹائل کیا ہے اچھا اس کے بعد یہاں تک اگر آپ کوئی چیز سمجھ نہ ہو تو پوچھ لیں تاکہ پھر میں اس سے آگے چلوں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ہم نے یونی لائف گزاری ہے اس لیے تیز ہو گئے ہیں کوشش کریں کہ یونی لائف کے جو آپ کے آداد تھے اس سے تھوڑا سا دور رہے وہ دنیا الگ تھی یہ پروفیشنل کورس ہے یہ دنیا الگ ہے ٹھیک ہے یہاں پڑھانے والا ہے وہ ٹرینر ہے وہ ٹیچر نہیں ہے اس لئے میں ٹیچر کی طرح نہیں پڑھ ہوں گا میری جو آج تک کوشش رہی ہے میرا پڑھانے کا میتھر ہے میری پوری کوشش ہوتی کہ جس ٹرینر کی یا جس ٹیچر کی یا جس منٹور کی مجھے ضرورت تھی سائز زندگی میں اس طرح کا ٹرینر یا زندگی میں مسائل فیس کی ہیں ان کا حل اس بندے کے پاس ہو لیکن آج تک مجھے ایسا کوئی بندہ مل نہیں سکا تو کوشش ہی ہے کہ میں اس طرح سکرینشوٹ نہ لیں جو چیز آپ ہاتھ سے لکھتے ہو چیز آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی اگر آپ سکرینشوٹ لیں کے رکھ لوگ یہ آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ آپ چیزوں کی یاد ہوگا کہ ہم نورٹ کی پکچر لے لیا کرتے تھے تو کوشش کریں کہ چیزوں کو ہاتھ سے لکھیں ہاتھ سے لکھو گے تو چیز آپ کو یاد رہے گی پورٹفولیو کو آن لائن رزیو میں کہہ سکتے بلکل پرفیکٹ راشد آپ نے ریفنیشن بتائیے کہ سمجھ لیں کہ آن لائن آپ رزیو میں ہے ٹھیک سر اپ اکاؤنٹ اور اپ کمپلیٹ 20 30 پروجیکٹ بٹ بلکل اگر آپ کو ایمیل یاد ہے اپنا تو پھر آپ اس کو ریکوور کر سکتے ہو سر کلیر ہے سب ٹھیک ہو کہ سر آپ سے ایک ریکویسٹ ہے میری یوٹیب چینل ہے پر 2000 آور واش ٹائم چاہیے تو میں اس گروپ میں سے ہلپ لے سکتا ہوں والی مارڈ کے کر سکتا ہوں اچھا سر ایمید اپ فائیورک اکاؤنٹ سم انٹرنیٹ ٹھیک ہو گیا ایمید ایک ایسیو بلکل ایشو ہوگا ایک لیپ ٹائیورک اکاؤنٹ کرتے ہیں یہ کیوں ہوتا کیسے ہوتا یہ آگے جل کہ میں فائیورک پر کر رہا ہوں گا بٹ فیلحال آپ میں سے کسی نے فائیورک اکاؤنٹ ابھی کریئٹ نہیں کرنا جب تک میں خود نہ آپ کو کہوں ٹھیک ہے دس دن میں کہوں گا کہ آپ فائیورک اکاؤنٹ کر سکتے ہیں اس دن آپ نے کریئٹ کرنا اس سے پہلے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آج آپ لوگ نے اسائیمنٹ کیا کرنی ہے آگے کیا کرنا ہے میں بتاؤ گا ٹھیک ہو گیا اگر ویڈیو سٹک ہو گیا تو ریفریش کر لیں اس کو ٹھیک ہو گیا qa means qa means qa means question answers کیا پہ questions تو آپ کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں سار illustration بھی graphic designing کا ہی پارٹ ہے جی بالکل screenshot میں نے اس کو بتا دیا کہ screenshot سے بہتر ہے آپ ہاتھ سے لکھیں سار جن کی پروفائز بنی ہوئی ہیں کام نہیں ملتا آپ اس کو accurate کرنا سمجھائیں گے جی بالکل یہ سب کچھ میں کرواؤں گا ڈا پی ایس ڈی ٹو ویب سائٹ کنورجن ویب سائٹ ڈیزائنگ جو آپ سوچ کرتے ہو ٹھیک ہو گیا جی امران علی کا جو امران علی میتھڑ ٹولز نہیں اچھا ٹول پڑھاتے ہیں اگر آپ ساسا لے چلیں گے تو اچھی بات ہے لیکن جو فری لانس چیز ہے وہ تھوڑا سام پڑھیں گے امران علی دینا اس میں اس تیو بارے میں اتنا نہیں بتا رہے کہ اوورال ڈیزائن کے پینسپلز کیا ہے کون سا فونٹ کون یوز کرنا ہے کلائن کی ریکوائیمنٹ کیسے لینی ہے تو وہ چیزیں ہم لوگ اس میں کریں گے اچھا سر یہ ویڈیو کسی شیئر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے سر لکھ لیا ہے ساسا ٹھیک ہو گیا خود لکھ نا اس گوڈ وی اف لائن ٹھیک ہے ہم نے سکل سیکھ نی ہے پریکٹیکلی نوٹ ہم نے بہت بنائے تھے جو نوٹ نے بتا رہا ہوں چیزیں وہ ہیں جو آپ لوگ نے ہاتھ سے کام کرتے ہوئے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے نوٹ موجود ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اب جب کہیں گے تب ہی کریں گے ٹھیک ہو گیا سر مجھے آپ سے بہت کچھ سیکھنا ہے میں یہاں پہ سکھانے کے لیے آپ کی help کرنے کے لیے موجود ہوں ٹھیک ہے اتنے سارے لنکس دینے کی ضرورت نہیں بس ایک دفعہ ہشام سرورت وغیرہ ہیں وہ میرے جاننے والے ہیں اے کی فیلڈ ہیں سب تو کافی اچھے ہیں ٹھیک ہے بٹ ان کا پلیٹفرم ہمارے پلیٹفرم سے کافی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہاں پہ لائیو لیکچرز ہو رہی ہیں آپ لائیو چیزیں سیکھ رہے ہیں ان کا پلیٹفرم ٹائم پہ ایک کورس ہی پڑ سکتے ہیں سر کانٹیکٹ نمبر بھی گروپ میں شیئر کر دیجئے گا کانٹیکٹ نمبر آپ کو میرا نہیں ملے گا آپ کو سر حارون کا مل جائے گا ٹھیک ہے میں اپنا کانٹیک نمبر دیتا ہوں گے اور میری پوری کوشش ہے کہ آپ اتنی بھی کوشش آنسر سیں وہ 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 پہ ہن کروں لیکن اپنے اینڈ کی اوپر میں آپ کو آلاؤ کرتا ہوں کہ چوبیس گھنٹے میں آپ کسی بھی ٹائم مجھے میسج کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی کوشش ہے کسی بھی ٹائم آپ کے پاس کوئی ایش آتا ہے تو آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں میں جب بھی اویلیبل ہوں گا میں آپ کو ریپلائی کر دیں گا ٹھیک ہے اس کے بعد جب کہیں گے ٹھیک ہو گیا لنکس سینڈ کرنے سے پہلے سوچ ٹھیک ٹھیک ہے سر لیپٹوپ پہ ایک سال پہلے اکان بنایا تھا گیگ اپس ڈیزائننگ پر گرافک ڈیزائنگ کے بنائیں گے جی بلکل ہم گیگ کریں گے میرے پاس ویڈیو رک گئی ہے جن کے پاس ویڈیو نہیں رن ہو ری 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 پر میرا چینل ہے وائس ساری ٹائم کا نہیں پتا تھا کن کی ویڈیو نہیں مل رہی آپ کو اچھا یوٹیوب کا چینل ارننگ سارا کچھ ہم نہیں کرے بلکو ڈیفرنٹ چیز ہے اچھا جی سلائٹ جانے کا ایشو ہے آپ کو بہت ساری بات سکپ ہو گی آپ دوبارہ سے لیکچر دیکھ کرنا بہت ٹف ہو جائے گا آپ کے پاس ریکارڈ لیکچر ہیں آپ جب فری ہوں تب دیکھ سکتے ہیں لیکچر کب اپلوڈ کریں گی یہ ویڈیو ختم ہوگا تو آپ پاس گروپ میں آ جائے گا کل نو بج تک یہ لیکچر دیکھ سکتے صبح نو بج تک سر یہ ویڈیوز اپ ڈیٹ ہو جائیں گی پوری اپ ڈیٹ کا مطلب ہے کس طرح سے اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو اکی جی نیکس پہ چلتے ہیں یہ آپ کے دو دوست ہیں جو میں نے یہاں پہ سکرین پہ دکھا رہا رہا ایک ہے ایک نو بھی آپ دوستی کر لیں ان کو جانیں کوشش اس لئے کوشش کریں پہلے چیز کو گوگل کریں گوگل پہ چیز سمجھ نہیں آتی آپ مجھ سے پوچھیں تب میں آپ بتا سکرین شوٹ کیسے لیتے ہیں دیکھیں آپ گوگل پہ جائیں لکھیں ہاو ٹو ٹیک آ سکرین شوٹ وہ بٹن بتا دے گا اس کو پرس کریں گے تو سکھیں اور گوگل کی اوپر ہر ایشو کا انہوں نے حل بتایا ہوا ہے دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو دنیا میں پہلی دفعہ آپ کے ساتھ ہوا ہوگا اور یہ جو فری سال سے چل رہی ہے تو وہ مسئلہ پہلے کسی نہ کسی بندے کے ساتھ ہوا ہوگا جلدی ریپلائے کر سکوں گا نہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا نہ میرا ٹائم ویسٹ ہوگا ٹھیک ہے گوگل پہ چیز سمجھ نہیں آتی میں حاضر ہوں مجھے کہیں کہ سر یہ چیز سمجھ نہیں آتی مجھے بتائیں کیسے ہوگی میں بتاؤں سمپل اچھا اب آپ کرنا کیا ہے دیفنیشن اٹھائیں اور پیسٹ کر دیں یہ چیز میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا آپ نے اپنے الفاظ کے اندر آپ کو کتنی سمجھ آتی گرافک ڈیزائننگ کی وہ چیزیں آپ نے سمجھانی ہے گرافک ڈیزائننگ ہوتی کیا پھر میں آپ کو بتاؤں گا میرے نزدیک گرافک ڈیزائننگ کیا چیز میرا پڑھانے کا سٹائل یہ ہے کہ میں آپ پہلے شیشہ دکھاتا ہوں کہ کہ آپ سٹینڈ کرتے ہو اور پھر اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ چیز اس طرح ہوگی تو زیادہ بہتر ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پہلے ہی میں بتا دوں کہ یہ کام ایسے ہوتا ہے تو آپ کی جو اپنی کریٹیوٹی ہے وہ کہیں یوز نہیں ہوگی ہوگا کہ آپ سارے ایک راستے میں چلنا شروع کر دیں گے اگر اور الفاظ میں دیکھیں تو میں سائیکل چلانے سکھاؤں تو پہلے سائیکل دے دوں گا یہ پکڑو سائیکل اور کرو سائجو کرنے آپ سکھیں گے اس کو گریں گے اٹھیں گے پھر اس کے بعد میں آپ بتاؤں گا کہ اچھا یہ پراپر طریقہ ہے اس کو کرنے کا ہوگا کیا آپ کو ایڈیا ہو جائے کہ اچھا اس میتھڈ یونیک ہو جائے گا اس لئے کوشش کریں گے کہ ہم لوگ ایک میتھڈ کو لے کے چلیں لوگ کو آواز سلو آ رہی ہے کوشش کریں کہ ہینڈ فری یوز کریں آپ کی لیکش کے اندر گرافک ڈیزائننگ کو بتانا ہے کہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے گوگل کو یوز کرتے ہو کہ گرافک ڈیزائننگ کیا چیز ہے نہیں آپ گوگل کر سکتے آپ گوگل کے اوپر دس بیس ڈیفنیشن پڑھیں اور ان سب کی ایبریج نکال کے آپ کو کیا سمجھ آتی گرافک ڈیزائننگ کی آپ وہ یوز کریں اور یہاں پر مجھے بتائیں سمپل ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد یہ کچھ ڈیزائنز ہیں جو آپ سے پہلے جن سٹوئنٹ سے میرے سے پڑا ہے ٹھیک ہے انہوں نے یہ میرے ساتھ کورس کیا ہے میرے بیچ کے سٹوئنٹ ہیں ان کے میں کچھ ڈیزائنز آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ آپ لوگ کس قابل ہو سکتے اگر آپ یہ کورس کمٹریٹ کرتے ٹھیک ہے اچھا ایک کسٹن ہے جی سر لائیو آپشن کے ساتھ آئی نمبر جو شو ہو رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ کتنے لوگ ویو کر رہے ہیں اس کو ساتھ ساتھ ٹھیک ہے تو نے میکزین کور کریٹ کیا ہوا ہے یہ اللہ نے بنائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ ساری آپ کر سکیں گے اگر آپ کورس کمپلیٹ کرتے ہیں اور ساتھ سیخ سیکھتے ہیں یہ پوسٹر ہے کمپنی کے لئے کریٹ کیا ہوئی ہے جس کے انہوں نے تمام چیز دیزائن کی ہوئی ہیں کیسے بنتا ہے کیا کرتی ہے کس طرح بنتا ہے وہ ساتھ پڑھیں گے یہ ایک میکزین کا کور ہے یہ ایک اسائیمنٹ دی تھی میں پہ دکھا دی ہے آگے چل کے بھی ساتھ میں آپ دکھاتا لوں گا مزین ڈیزائن تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کام کس طرح ہوگا اور باقی بچوں نے یہاں سے کیا چیزیں سیکھ ہی آپ مزین اس کو پھر یہاں پہ کلوز کرتا ہوں ٹھیک ہے جس سیکنڈ اوکی ٹھیک ہو گیا چلیں جی انشاءاللہ پھر ہم لوگ کل نئے لیکچر کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ سٹارٹ کریں گے اچھا کسٹن ہے جی پریکٹیکل ورگ پر جلدی آئیں پریکٹیکل ورگ پر ہم تب آ سکیں گے جب سب بچوں کے پاس آپ کا جو ٹول ہے وہ ہو ٹھیک ہے جتنی جلد ٹول آپ لوگ انسٹال کر لیں گے اتنی جلدی پھر پریکٹیکل ورگ پر ہم آ جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ٹول کا ایشو ہوتا ہے ٹول نہیں ہوگا تو پھر آپ لوگ آورال جو کام ہے وہ نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے تو تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اس کو میں آسا کلوز کر دیتا ہوں موسیقا موسیقا موسیقا